اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کسے آپ لوگ ٹیک ٹاکے ہیں مزے میں ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ کو ہمارا یہ ویک کہانی سنو بہت اچھا لگ رہا ہے اور کتا مازہ آ رہا ہے نا کہانیاں سننے میں چھوٹی چھوٹی پیار کی کہانیاں یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو ہیں جو آپ کو بہت بڑی بڑی چیزوں سے بچا لیتی ہیں کبھی کبارہ بہت بڑی بڑی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک آسرہ دیتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی تو ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو محبت ہے نا آپ سوچیں یہ جو محبت ہے وہ ایک باپ کو اپنی ایک نوکری کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی نوکریوں کرواتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا ساچھا کما سکوں اپنی بیوی کو اپنے ماں کو اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھی آسائش فرہام کر سکوں دیکھئے نا کتنی محنت کرتے ہیں وہ لوگ صرف اس چھوٹی سی محبت کی وجہ سے ورنہ انسان اپنے لیے کمائے ایش کرے کھائے پیے سو جائے نہیں لیکن میں بہت دفعہ بیٹھ کر لوگ پاکستانی مرد یہ مرد وہ مرد وہ میں کہتی ہوں کہ آپ اگر اندازہ لگائیں تو ہمارے ملک میں 20% یا 35% اب شاید ایسا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ ہیلپ کری ہوتی ہیں اپنے ہاسبن کی اپنے سپاؤس کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے باپ کی کہ وہ گھر کو رن کریں لیکن زیادہ تر جو ہمارے مرد ہیں وہی پورے پورے کنوے کو لے کر چلتے ہیں یہ محبت ہی تو ہے ان کی یہ ان کی خربانی ہی تو ہے کہ وہ دھوپ تک نہیں لگنے دیتے اپنی گھر کی خواتین کو اور وہ ان کے لیے جدو جہد کرتے ہیں یہاں کمانے جاتے ہیں وہاں کمانے جاتے ہیں اور کسی طرح اپنے گھر کا جو سارے اخراجات ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں سو اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ محبت کہنا چاہیے کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا میل خدا نے کہاں لکھا ہے کس سے لکھا ہے فر ایکزامپل جب میری بھی شادی یاسر سے ہوئی تھی تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نہ کوئی اتنا فیملی کا آنا جانا تھا نہ کوئی میل ملاب تھا اس طرح لیکن اچانک سے اس طرح ہمارا رشتہ جڑ گیا ایسی طرح میری باقی بہنوں کی بھی بھائی کی بھی جب رشتے جڑے تو ہم لوگ حیران ہو گئے تھے یہ کیا ہو گیا کیسے آ گیا جس سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا دور دور تک اور جب رشتے کی باری نزدیک آتی ہے تو وہ شخص خود ہی خود آپ کے نزدیک ایسا آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوتا اور وہ جوڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے کہتے ہیں اپوزٹ اٹریکش بلکل صحیح کہتے ہیں یہ کیمسٹری یہ جو فیلوسفی ہے بلکل صحیح ہے کہ پلاس مائنس اٹریک کرتے ہیں الیکٹرسٹی میں ہی نہیں ایکچولی اصل زندگی میں بھی اٹریک کرتے ہیں کیونکہ اکثر آپ کپلز میں دیکھیں گے تو خسیلہ ہزبند ہوگا اور ہر وقت شور کرنے والا ہوگا اور اتنی ہی دھیمی لہجے والی اس کی بیوی ہوگی سب میں سیف سننے والی برداشت کرنے والی پھر اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گی چل بولی مطلب چل بولی لائیولی نٹ کٹ شرارتی اپنی باتوں کا اظہار کرنے والی ایکسپریسیو لڑکی اور دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا ایک خاموش طبیعت لڑکا جو اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہیں کرتا بلکل انٹروورٹ ہوتا ہے اور بلکل ایکسپریشن ہی نہیں چہرے پہ لاتا تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ جوڑی ہوتی ہے ساتھ وہ لڑکی بولنے والی ہوتی ہے تو لڑکا سننے والا ہوتا ہے لڑکی آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے لڑکا گھر میں رہنے والا ہوتا ہے لوگوں سے ملنے والا نہیں ہوتا کوئی دونوں کپل میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوشل ہے وہ لوگوں کا مطلب ہوتا ہے کچھ رہتے پیپلز کیا کہتے ہیں اسے جن کو لوگوں میں رہنے بہت پسند ہوتا ہے مجھے وہ لفظ نہیں مل رہا کچھ خاص ورڈ ہوتا ہے اس کا جن کو لوگوں میں رہنا بہت پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں لوگوں سے بہت دور رہنا ہوتا ہے سو یہ جو جوڑی ہے نا یہ خدا تالہ نے بنای ہوتی ہے اور دوسری کو کمپلیٹ کرتی ہے یہ جوڑی کبھی بہت کیرنگ ہوتا ہے میاں خاص طور پر سپیشلی بچوں کو لے کے گھر کو لے کے بیوی تھوڑی لاہو بالی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کبھی الٹا ہوتا ہے کبھی بیوی بہت پسند ہوتی ہے کبھی میاں بہت پسند ہوتا ہے سو یہ بہت کم ایسا دیکھا گیا میں نے جوڑیوں میں کہ دونوں ایک جیسے ہوں اور جن کی خاص طور پر زندگی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اپسٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ پازل میں فٹن ہوتے ہیں سو ہمارا جو یہ ویک چل رہا ہے کہانی سنو ویک اس میں آپ مختلف کہانیاں سن رہے ہیں چاہے وہ ایک عام انسان کی کہانی عام جوڑی کی کہانی ہے یا وہ ایک خاص سیلیبٹی جوڑی کی کہانی ہے سو آج بھی کچھ ایسے ہی ہوگا ہم جو اپنا پورا لے کے چلیں ہیں شو جس میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کتنی پیاری پیاری لڑکیوں کے رشتے اور یقین مانے مجھے اس پاتھ کی اتنی خوشی ہے کہ ہمارے اس شو کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بڑے اچھے رشتے لگ رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں رشتوں کے لیے فون آ رہے ہیں ان بچیوں کے گھر والوں کو اور جو رشتہ کرانے والی خواتین ہیں ان کو ہمیں آ رہے ہیں پاکستان سے باہر سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اتنے اچھے اچھے گھر کے سو میں اب پکا رشتہ کرانے والی بن چکی ہوں اب یہ ایک لیبل لگ چکا ہے ندارشتہ کرانے والی تو اور کوئی بات نہیں میں اس میں فخر محسوس کرتی ہوں اگر میری وجہ سے میری شو کی وجہ سے میری ٹیم کی وجہ سے کسی کا گھر اچھے سے بستا ہے اور دو اچھے خاندانوں کو ہم ملانے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں لگے گا کہانی سنو ویک کی جیت ہوئی تو آئیے ایک اور دن کی جیت کے لیے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں اور آپ کی سباب کو کہانیوں سے بھر دیتے ہیں گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اپنی کہانی اپنی لف سٹوری سنانے کے لیے کونسا ایسا کپل ہے جس کو آج ہم نے دعوت دی ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ روز کوئی ایسا کپل آئے یا کوئی ایسا سیلیبٹی آئے جس کی کہانی آپ نے پہلے سنی نہ ہو اور یہ جو کپلیں جو آج آپ جن کو دیکھیں گے ان کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیوٹ کیوٹ پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں اچھا کپل کی نہیں بلکہ میاں بیوی اور ان کی بیٹی کی ان تینوں کی بہت پیاری پیاری کہانیاں چھوٹی چھوٹی کہانیاں اکلپس میں وائرل ہوتی رہتی ہیں سو آج میں نے کہا چلیں ان کو بلاتے اور ان کی کہانی پوچھتے کہ ان کی کہانی کیا ہے ان کی آپس میں ملنے کی کہانی ان کی لف سٹوری کیا ہے اور لف سٹوری ہے بھی یا بنائی گئی ہے اور رہنج کی گئی ہے یہ لف سٹوری سو میں آپ کی ملاقات اپنے شو میں پہلے آز سلیبٹی گیس تو کروا چکی ہوں ان سے ان کے بارے میں جان چکی ہوں لیکن آج یہ اپنی وائف اور اپنی چھوٹی سی پیاری سی گڑیا کے ساتھ ہمارے شو پہ موجود ہیں تو آئیے ویلکم کرتے ہیں مسٹر آن میسس جنید جمشید خان نیازی وید ایزہ جنید اور ان کی وائف شجیہ سلام علیکم کیسی ہے شجیہ تائیٹک ساہو مجھ بکا یہ تو ہماری بابی ہوگی شو بیز بانے کی بابی اسلام علیکم اسلام علیکم تائیٹک سو مچ فا کمیگ ماشا اللہ ازا بیٹھو ازا کیلئے سارے ٹوئیز رکھے میں لوگ کہہ رہے ہوں کہ کہانی سنو بیگ میں ٹوئیز اور یہ سب کا کیا کام تو اس پہ کہانی ازا بھی سنائیں گی کیونکہ اب کہانی کا حصہ ازا بھی بن چکی ازا بھی بن چکی ہے بلکو سی ہے کیسی ہے ازا how are you کیسی ہے آپ اللہ کچی اچھی ڈال ہے مجھے دے دو آپ بھی تو ڈال ہے آپ بھی تو ڈال ہے اپنی ممہ ڈال ہے yeah you can share you can share yeah she loves okay جنیت کے بارے میں تا سب جانتے ہیں ظاہرے ہیں ان کو ہم دراموں میں دیکھ رہے ہیں الگ الگ دراموں میں جنیت نظر آئے ہیں میں پرستان میں سنف آہن میں حسرت سرے را اور ابھی اور ریسنٹ کیا کر رہے ہیں جنیت ابھی ایک آئی دریم کا پروجیکٹ کر رہا ہوں اچھا اور ابھی انشاءاللہ عید کے بعد وہ اونیر ہوگا اور ابھی اونیر ہے سرے را بلکل آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن ماشاءاللہ بہت سارا کام کر رہے ہیں الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے جتنا بھی کام کر رہوں اچھا کر رہوں مجھے خوشیز بات کی ہوئی کہ مجھے جب پتا چلا کہ جنید اور ان کی وائف یہاں ہمارے ساتھ ہم لوگ نے لائن اپ کیا تو مجھے پر سجا کے بارے میں سجیا میں ازا اور سجیا میرا نام جو ہے نا ویسے بھی سجیا کا مشکل نام ہے تو مجھے سجیا کا بھی پتا چلا کہ سجیا is just not a housewife بالکہ پروگرام حوست ہیں جنلسٹ ہیں اور واؤ جنلسم تو بڑا ایک کتے نا دل گردے کا اور داسو کام ہے مطلب مہنت والا کام ہے ندر ہونے والا کام ایسا ہی ہے دس سال تقریباً ہو رہے ہیں مجھے اس فیل میں پہلے میں نے پرنس سٹارت کیا اور پھر میں نے جیو میں نے پہلے مجھے پروگرام اپنا سٹارٹ کیا وہاں پر میں نے کوئی چھے سات سال میں نے وہاں کام کریا اپنا پروگرام کیا آج ای باہ نای سوشد و انہای چینل فائنلی میں ایک اور چینل میں کام کر رہی ہوں اور اپنا پروگرام کر رہی ہوں آج ای زبردد بھئی سو جنیتھ جب last time میرے پاس آئے تے شو پہ تو انہوں نے بس اتنا سا مجھے بتایا تھا کہ جنید آسٹیلیا پڑھنے گئے تھے اببہ کا فون آیا لڑکی ڈھونڈ لی ہے جنید نے کہا جو آپ کا حکم تو کیا یہ کہانی سچی ہے نہیں نہیں بالکل سچی ہے ان کے اببہ نے دیکھا بھی although we belong to same area ہم پیچھے same ہمارا ہے because ہم نیازی ہیں تو وہ فیملیز تو جانتے تھے but اس طرح کا کوئی direct interaction وہ نہیں تھا یہ لوگ کراچی رہتے تھے تو ان کی اببہ نے دیکھا مجھے سٹرین پہ ٹی وی پہ and he was like یہ کونسی نیازی ہے تو یہ تو کہا پہ پھر میں نے پتا کیا کیونکہ اببہ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اببہ ہی دیکھتی یہ سب چیزیں لیکن اببہ جو ہیں تو وہ میں کہوں گے کہ میرا کریئر ہے وہ just played a role in this واؤ that's super cute تو انہوں نے پھر جب پتا کر آیا پروب کیا تو پتا چلا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں اپنے اپنے پیچھے سے بھی بلانگ to the same area اور یہ تو بھی ہمارے کیونکہ ان کی وہ بھی میری فاملی میں ہے so we are we are relatives kind of جب انہوں نے پتا کروایا تو پتا چلا کہ یہ تو غانبان یہ تو اپنی ہے جانے والے ہیں اور کی شادی بھی نہیں اچھا سو بس پھر مطلب پروپر کہانی کیا ہے سو سر آپ کے اببو نے آپ کو کیا بتایا کہ میں نے تمہارے لڑکی ٹی وی پہ دیکھی نہیں جب میں آیا تھا جا فہر خوصی اور اس اواز Инلیا سے ہاں میں نے بھی achieさ instances رائع کا اexplosion یا جا اوازین حدی جنگ چنگ آئی یہ she abraعت ہمارے تو دکھا دکھfish بہنے تو دکھا کہ اببو دکھا اببو اور پھرٹ چھا ہوں حدی انہیں اواز اسوس میں آئی مارے کے اچھا مجھے جا پہنچھے ہے جہ جی جنید کی امی جے کے کہتے ہیں وہ بھی میرے اببہ کی نمبر سے بابا سینٹ می پورتے پورس میں مجھ سے بات کر رہے ہیں میرے اببہ نے مجھے بھیجی یہ دیکھو میں یہ لڑکا ہے ہم کنسیڈا کر رہے ہیں وہ اس طرح مالا تھا تو ہمارے اببہ زمار رکھتے ہیں اببہ نے پرچیز دکھائی اور وہ پھر روم سے چلے گئے میں ایک انفیوز تھا میں نے امی سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا سین ہے لڑکی دیکھی ہے وہ چاہ رہے ہیں میں نے کہا منٹ کو 극فلنجا ہے کہ میں سے پڑ رہا ہوں میں نے نہ پوچھا نہ جانتا ہوں کون ہے شکری امی نے کہا وہ کہہ رہا دیکھ لیجے گا وہ سمجھے کہ ہاں کر دی ہے بھائی اس نے تو دیکھ لیتے اس کو پھر اور پھر ایک ہی ہفتے کے اندر بادشت ہوئی اچھا اب یہ کہانی تو آپ کی ہوگی نے کہ اببو نے آپ کو اور اس طرح دکھایا آپ کی اببو نے آپ کو کیسے دکھایا آپ کو آپ نے بھی بولا دیکھ لیجے گا یا کیا اچھا کیا سین تھا کہ میں جب یہ سارا دن ہوا نا اس سے کوئی اب week before میں اپنی دوست کے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارا ایک سلیپ آور چل رہا تھا ہماری سائی فرنز کٹھی تھی تو اس کی اممہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہہی تھی کہ وہ میری فرنز رہے ہیں وہ کوئی جوب وغیرہ نہیں کر رہی تھی تو ہم نے کہا اب ہم تو بھی اپنے کریئر میں بزی ہیں یہ یہ ہمارے پلانز ہیں تو اس کی آپ نہ شادی کر دیں تو ان نے کہا آپ نے نہیں کر دیں میں نے کہا نہیں آنٹی میرا تو ابھی پانچ سال کا مستم کوئی پلان نہیں ہے شادی کا انکہ کچھ بیلیو بیلیو کہ اس کے دس دن بعد میرا نکاح ہو گیا تھا آپ کو دیکھو کتی کوش ہو رہی ہے اب کیا امم با کی کہانے سن کے تو کتے نا جب لکھی ہو تو بس ہو جاتی ہے آپ کے پلان سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں there's a time Allah نے آپ فران مان گئی تھی آپ کو جب آیا حالی کہ this is what میں context اس لیے بتائی کہ کوئی پلان نہیں تھا میرا شادی کرنے کا ایسی ہوتا ہے لیکن جب ہونی ہو تو ایسی ہو جاتا ہے ہاں so just میرا اببا نے بھیجی پکچرز اور کہا کہ اچھا یہ آئی میرا بھیجی پتا تو تھا but i never met him میں نے ابھی دیکھا نہیں مجھے details نہیں پتا تھی تو آپ نے ایک پیکچر بھیجی پکچرز یا نہیں بھیجی پکچرز مجھے واتحاب i was in lahore in lahore میں تھی میں پڑھ رہی تھی اور سات میں میں جاوب بھی کر رہی تھی اببو کی فیملی کے اہمی ایسی وہ میان ویالی تھی تو انہوں نے مجھے وہاں سے واتحاب کی پیکچرز یہی ششتہ یہ دیکھو یہ میری طرف سے yes ہے تم اپنا بتاؤ کے کیا کیا تو انہوں نے مجھے جو جو تھی نا یہ ٹک ٹک قولٹیز یہ 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 ہے سو یو ٹل پھنچہ اس اس پیسز پہ میں کیا آپ کو بتاؤں میں کچھ کوئی بات ہو میں تو جانتی بھی نہیں ہوں تو اودھر سے پھر امہ ہی نہیں میں استخارہ کر لیا بڑا اچھا ہے استخارہ بھی بہت اچھا ہے لڑکی کو بتائیں پھر استخارہ بھی استخارہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سو بس کہتے ہیں نا یہ تو سو سڈن کہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ آپ لوگوں کی پھر کوئی لائک جب ایسی بات ہوئی تو پھر ملاقات کروای شادی سے پہلے پھر یہ تھا کہ یعنی بلکل تھوڑے ٹائم کی لیے بکیز یہ لوگ کراچی تھے تو فنکشن ہمارا لاہور میں ہونا تھا تو ہماری میری فاملی بھی آئی یہ لوگ بھی لاہور آئے تو وہ بس کہتے ہیں نا کہ نکاح سے کچھ اور نکاح بھی نہیں تھا اچھا دل کو سپوسٹو بھی ان انگیجمنٹ ہاں ہاں اچھا ہاں انگیجمنٹ تھی تو انگیجمنٹ شدی اور یہ بہٹا ہو رہی ہے تو نکاح بھی کر لیتے ہیں کیونکہ شاید سٹل ہو جہاں نے انہیں شاید سٹل ہو جہاں پہشید سٹل ہو جہاں پہ سٹل ہو جہاں identified آئی آپ دونوں کے ابباء کی پلاننگ کیا understand مجھے بگaat ان ہمارے انگیجمنٹ کا بھیجائے اور نگلہ کہ ہم لوگ جا رہے تھے جب نا jego patented سٹل ہو گیا ہیں تو نکح ہے مینک کہتے ہیں جب Nکاح و نے تتم ہو جائے ہاں انہیں نے کہا نکاح کرتے ہیں ملکوں سے نکاح رہا ہے یہ کہانی سن کے وہ ایزا ہے ورنہ بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن وہ اممہ باقی فیری تیل سن رہی ہے پرنس آئے پرنس اس کو لے گئے اور میرے فادر نے جو بیس بنائی تھی اس کھولے یہ کہانی سے پہلے کہ میں یہ پکچر دکھانے سے پہلے میرے فادر ایک آرمی آفصر تھے تو ان سے کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے کہ وہ بہتے سٹرکت ہوتے ہیں تو میں اوستریلیا میں تھا میں پرڈا تھا اور ایک دیں چلار آئے بہتے بھی اور یار کیسے game ہے ٹھیک ہے جو اس에 کھلے quien pH کی ہیں یہ بڑی مح rattانے بڑی کیسے بن گ следующ بви کیسے بڑھ کرنی بلکل کھٹے ہیں یہ بتا کہ مہ consommation میں کوئی لڑکی جو لڑکی کوئی پسند کی ہے کھٹے ہیں یہ کیسے سوال میک ہے بڑھا فال خر выд Jerome we نےچا گیپ بھی چلی تک ہم ہے میں نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے کیا تھا نہیں دوستوں کی طرح پوچھے میں نے کہا سچ بتا رو کوئی بھی نہیں ہے کہتا ہے کہ ہوں تو میں جب بتانا ہے انہوں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ کوئی ہے تو نہیں جب کنفرم ہو گیا پھر جب میں آیا تو انہوں نے بیس پر آجیا ہے انہوں نے کہا کہ اب دن ہے واو آجا آپ نے تصویر دیکھ کے خود ایک ظاہر ہے بغیر آپ دونوں کی مرضی کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیوں ہاں کی جانیت کو دیکھ کر کیوں ہاں کی کیا وجہ تھی دیکھنے میں فرسٹ امپریشن کیا صافت کائنڈ لگ رہا تھا دیکھنے سے مطلب میری پریولیٹی کبھی اوویسلی پرسالیٹی ڈس مہتر اینہ 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 ماشا اللہ اچھا ہے لڑکا تو بڑا پیارا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ بات آج سے مجھے نہیں بتائی انہوں نے ہمارے شوپے باتیں ہو جاتی جو آپس میں نہیں بتائی ہوتی یہ آپ کا ویسے جو ہے یہ کمی بھی نکھا کے پیارا ہے میرا یہ کمی بھی نکھا کے ہزمان پیارا ہے میرا یہ ہے وہ ہے اب آپ بتائیں کہ بھی تاریف کرے ہیں ہزمان یہ کھا کام کے ہی ہماری تاریف کرے ہیں اچھا یہ اچھا 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 انہوں نے تو بتائیا کہ آپ کی پیاریٹی اترابت ہے اور باکی چیزیں ایڈا اون ہوئے ہیں فاملی اس مہنے اس مہنے اچھا 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 ان سے مل کر اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ نکاس سے پہلے جو میری فرس ملاقات تھی ان سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا بیسے جنرلی بات چیت ہو رہی تھی تو کچھ بنا ریتی ہو یہ وہ میں نے کہا انٹی بنانا تو اتا خوخاص نہیں آتا بس بہوredit اگر وہ بیٹا باہر پڑھنے گیا تو اس کے لئے ایک پڑھی لکھی لڑکی ڈونڈی یہ نہیں کہ اچھا جی کچن میں کتنا کھانا پکاتی ہے کیا اب جب اس کا لیول ظاہر ہے وہ باہر ایکسپوزر جو ملتا ہے اور ہمارے ہاں بھی پڑھائی بہت اچھی ہے سو انہوں نے آپ کا جوڑ ایسے ہی ڈونڈا کہ آپ کے لئے ایک پڑھی لکھی لڑکی ڈونڈی اور بلکل ایسے ہی ہے میں نے بھی سب سے پہلے جب میرے سے بات ہوئی تو میں نے سرچ کیا ان کے بارے میں کہ اے آر کیونکہ گاؤں سے میں کبھی نہیں چاہتا تھا میں گاؤں میں کروں کیونکہ آپ جانتے کہ ہمارے گاؤں باہر سے بھی چھوٹا سر گاؤں ہے میاں والی لیکن میں نے سرچ کیا ان کے بارے میں جانا میں نے ان کی بہلے کلپس دیکھے کافی اچھا اور میں بات کرنے کا طریقہ دیکھا ہوگا میں نے کہا بہت پڑھی لکھی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے چاہتی ہو کیونکہ آنے والی میری جو اولاد ہے اس کی بھی اچھے سے پروریش کر سکے ان کو سبھال سکے کیونکہ اس اولاد جو ماں ہوتے ہیں جنریشن ہوتے ہیں جنریشن ہوتے ہیں تو میں نے چاہتا تھا کہ ایسی عورت ہو کہ مرلب کے لیکن جب جن کو دیکھا پڑھی لکھی بھی ہیں اچھے سے بات بھی کرتی ہیں گرون بھی ہیں پھر کور کچھ رہتا نہیں ہے آرے روہ اور میں بھی کہتا ہوں کہ پیادی بھی لگی مجھے تمہیں تصییر دیکھیں جو بات پہلے کہنی تھی وہ اپنے کہنی تھی دکھائیں نا صرف پکچر دکھائیں بھی میری ٹیم شیئر کریں یہ کب کی کون سے وینٹی پکچر ہے یہ ہماری مہندی کی ہے اللہ اچھے لگ رہے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ کپلز جو ہیں وہ اللہ تعالی خود بناتے ہیں اور پھر آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا آپ کہاں سے کدر مل جائیں گے اللہ حمدللہ ماشاءاللہ تو آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ دونوں کی اچھے چیزیں لے کر بیٹی ہے نا اببہ کی دونوں کی چیزیں مکسچر ماشاءاللہ یہ مہندی کی پکچر اور یہاں تو لگی نہیں رہا کہ یہ یہ ارینج میرے جائے بس دیکھ لے کیونکہ نکا کے بعد پھر آپ لوگوں کی ہمارے شاڑی پیادا یہ جس رکستی تھی ہمارا فوٹو شوٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی مسلا ہو گیا تھا جہاں ہم نے کرانا تھا وہاں ٹرافک جام کوئی ایسا کوئی سٹریک چل رہی تھی کچھ تھا اور ہم کوئی دو تین گھنٹے سٹک رہے اس ٹرافک میں ایسا تھا کہ ہم پیچھے بھی نہیں جا سکتے اور ہمارا فوٹو شوٹ رہ گیا اور پھر ہم واپس ہال میں آئے ٹائم ہو گیا ہے آپ لوگ واپس آئیں تو ہم نے جو شوٹ کرایا رکستی والا وہ ہم نے ادھر ہی کرایا ہال میں مگر یہ فوٹو شوٹ یہ اچھا شادی والا رہ گیا شادی والا ہمارا فوٹو شوٹ یہ دیکھیں یہ ہم نے ہال کے اندر ہی کیا اور یہ پیننگ ہم نے کی تھی شوٹ کی ہماری ایک سال ہو گیا کیونکہ میں پڑھنے چلا لگتا نکا کے بعد 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 آپ کو ایک گفت کی طرح سے آپ کے لئے بھی گفت ہے آپ کے لئے بھی گفت ہے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کا کیسا مزاج ہے وہ کہاں فٹ ہو سکتے ہیں کس طرح کے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتے ہیں کلکل کلکل جو بھی پیرنٹس جب ڈسائید کرتے ہیں تو وہ چیزیں رکھتے ہوں گے میں کے فرشور کیونکہ ماشاء اللہ آپ خود بھی ستیل میں تھی اکسر بیویاں جا ہوتی ہیں وہ شرٹیں لگا دیتی ہیں نہیں نہیں شو بیس میں نہیں جانا بھائی جب تم نے پڑھا ہا کچھ اور ہے تو تمہیں کیا زورت ہے اس بیوی نے شرٹ لگائی تھی بلکل بھی نہیں لگائی اور میں نے تو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو میں بتاؤں نیلا کہ لے جانے والی یہ تھی آپ کو میں بتاؤں میں نے کہا کہ اچھا ہی بونٹس ٹو کام ان کو ان کو شوق تھا اس چیز کا تو ایساٹ تو ایساٹ مطلب اس میں کیا ہے تو مجھے کچھ بلیو کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو میری اس میں آس پاس جسے کہ ہوں پانگلو تم کہاں بھی اچھی ہو اچھی ہو شوڑ کو شوڑ کیا میں نے باقاہ بہتا ہے موسیقی کیوں پانگلو بہت لوگوں جب سے ایک کسی ہے کسی اور سے رویٹی پانگلو کسی اور سے موسیقی تیوی پی فلانا یہ ہے تو بہت ساری لڑکیاں تو کہہ دیتی ہیں پہلے سے بھائی یہ چھوڑ دو کتنی سارے لڑکیاں جو شوڑ میں تاں ہوادی تو باقاہدہ لڑائیاں اس بات پر مجھے کبھی اس طرح کی کوئی insecurity because you are complete you are educated that's his job he's doing it that's exactly the job he's doing it so I know it behind the camera وہ کیسے ہیں اور میرے ساتھ ان کا کیسا relation ہے اچھا آپ کو بھی کوئی problem نہیں ہوئی یہی بات اگر میں لڑکیوں کے لئے کہ ہوں کہ یہ on screen آتی ہیں journalist ہیں الگ الگ politician سے interview اور news کے بارے میں بات ایک نیڈر جو میں جو آپ کٹی ہوں اس سے ڈبل نیڈر جو ہے ان کی نہیں کبھی بیسا فیل نہیں یہ تو میرا فیل ہوتا ہے ان کے لئے کہ انہیں اتنی میند کی ہے اتنا اچھا پڑی ہیں ایک ہمارے گاؤں جہاں سے اتنا نکل کے آئی ہیں پڑھ کے آئی ہیں اتنی میند کر کے آئی ہیں اور ہر فیلد میں لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور آپ کے اببو نے بھی لائک ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ اپنا کنٹینیو کریں کریر بہت کیا بہت کیا وہ تو براگ کرتے تھی اسیز کو کہ مطلب شجو آگی ہے پیار سوائے سو انہوں نے آپ کو پسند بھی تو نہیں کیا ٹی وی پہ دیکھتے پیار کرتے تھی اسیز کو بھی بیاسانیو اور میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں میں بہت سپورٹیو اور آپ نے پہلے سے سوچا آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پیار سے پورا نام لیتے ہیں میں بیگم کبھی کہہ دیتا ہوں میں تو بیگم نہیں کہہ سکتی میں چھوٹا نام سوچ رہی ہوں کہ غلط پرنامس ہے شجو 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 انہوں نے سوچا کہ ان کو انلاوز اسے ملنے کے سبھیکو پاہ در بھی لگتا ہے مجھے گھرنا بٹھا دیں میں اتنا مہینت کریں شجو شجو یہیں مجھے پتہ تھا کہ آئے آئے میں نے اس کو پڑھا ہے میں پڑھ کے اور پھر میں اس فیل میں آئی ہوں میں آئی ہوں تو یہ تو میرے ڈسائیڈت تھا کہ میں وہاں کرنی ہے جہاں پہ تو ایکسیپ کریں گے میرے کریر کو اس کو وہ سپورٹ کریں گے کوئی ان کو اعتراض نہیں ہوگا اس بات پہ اور میرے پیرنٹس نے بھی یہی چیز دیکھی تھی کیونکہ ان کے جو اببوں ہیں وہ انہوں نے اتنا زیادہ پریز کیا اور اتنا زیادہ سپورٹ کیا انہی ان کو یہ چیز اچھی لگتی تھی میری اور انہوں نے میرے اببہ کو بولا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیازی فیملی میں بہت کم اب تو خیر یوں نوہ I was the first raindrop جو نیازی پتھان ہیں تو وہ ٹی وی پہ آنا آئیے وہ لیکن اب میرے آنے کے بعد کتنی زیادہ اور نیازی لڑکی آئیے ہیں ان کے پارنٹس سے سپورٹ چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آپ لوگوں کی جو شادی کے بعد کی لف سٹوری شد ہوئی پھر یہ ماشیلہ سے پرندے سے دنیا میں آئی ہے ہے نا چونکی پروز ہے ہم نے تو بیٹ بنا لی ہے آپ کے ساتھ صحیح ہے بھائی اپنا گھر سمجھے وہ کام سیبل ہے دیکھو تو زیادہ کلوز دیکھو کیسے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ رہی ہے ہر امہ اببہ کی کہانی انجوئے کری ہے اس سے بھی پوچھیں گے کتنی دفعہ سنیے اس نے کہانی چھوٹا سب بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں باکھ گوڈ مارنگ پاکستان آج اب مسٹر اور میسس جنیت کی کہانی سن رہے ہیں ان کی محبت کی کہانی کہ کیسے ارینج بھی آپ کی ارینج میریج بھی آپ کی لف میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور انڈرسٹیننگ اس میں بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے سو جی اب ہو گئی شادی شادی کے بعد کیا لگا آپ کو کہ جنیت کے اندر کیا تین قوالٹیز ہیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلی اور آپ بھی یہ ہی بتائیں گے شادیہ کے اندر کیا تین قوالٹیز ہیں جو کہ ایک بیوی ایک دوست ایک پارٹنر ایک سپاؤس میں ہونی چاہیے جی جی میں مجھے یہ لگا کہ he's very interesting مطلب easy going ہے وہ نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میری فرائز آجائے ہیں وہی فرائز دیکھا رہا ہے اب ہی بلاتے ہیں فرائز کو کیا نہیں he's not that cake ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ مجھے اب ready ہو رہے ہیں تو مجھے کپڑے ready ملیں مجھے چھوٹے کہاں پہ ہیں مجھے یہ کیا ہے تو وہ مجھے تبدل آدمی والا نہیں ہے کہ میرے سامان پہ تیار رکھا مجھے آج تک اس چیز کی کوئی نہیں ہے I mean he knows it he does it اپنی ان کی چیزیں ان کا cupboard ہے ان کو پتہ انہوں نے کیا پہننا ہے وہ پریسٹو کے آگے ہیں انہوں نے کرنا ہے تو وہ مجھے اس طرح کا وہ پریشر نہیں تھا میرے پہ اور شروع میں جیسے جب ہمارا ہوا تو جے کیا بھی job he was looking for the job تو میں جاتی تھی اور ایک ٹائمز ہی ہوتا تھا جب آپ فوراں ایسا ہوتا تھا کہ میں جب انہیں واپس آنا تو جے نے ایک اچھا سا دینر دنا آکے رکھتا ایک کوک سوکر یہ بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں اور پھر ان کی اممہ کی ریسپیز وہ پھر ایدھر جے کے تھو کام آئیں یہ مطلب this was something کہ اچھا نہیں he's not that typical typical مردوں والا جو پاکستانی مردوں والی mentality ہے وہ نہیں وہ نہیں کہ اب وہ بہاری مطلب he can understand کہ اچھا میں لیٹ ہوگی ہوا یہ مسلاہ ہو گیا تو he can understand اور اگر یہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو سپیس چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے باقی نیدا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ریلیشن ہونا سیف میاں بی بی کا نہیں آپ فرنس میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آپ مل کے کرنا پڑتے ہیں بلکہ کمپرومائز تو ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا تب ہی چلے گا ورنہ نہیں چلے گا اور اگر میں آپ سے یہی بات پوچھ رہی ہیں سب سے پہلے تو بہت انڈسٹینڈنگ تھی ہر چیز کو سمجھتی تھی اور کیونکہ میں آسٹریلیا سے آئے گا اور میں سمجھتا تھا میری جوپ لگ جائے گی لیکن پاکستان کے حالات پوڑی دیفرنٹ ہے کہ جوپ لگتا بہت مشکل تھا میں نے چھ مہینے ترکل کیا لیکن چھ مہینے میں آپ کے مطلب کی جوپ آپ کو نہیں مل رہی تھی اور ایک دن بھی ایسا نہیں آئے جبکہ انہوں نے کوئی تانہ دیا جبکہ سوچے کہ بہار سے پڑے میں بہار سے محسوس تھے ہوں اور ایک دن بھی ایسا نہیں آئے جبکہ انہوں نے کوئی تانہ دیا ہو کہ میں بیٹھا ہوں یہ جوپ پہ جا رہی ہوں میرے کپڑے کبھی جوتے کوئی چیز بھی چاہیے ہوتی تھی یہ لے کے دیتی تھی مجھے اتنا سپورٹ کیا اللہ اور ہر بات کو سمجھنا چاہا ہے کبھی کبھی غصہ بھی آ جانا کیونکہ نیا ڈیلیشن تھا اور کوئی چھیزیں تھی دیفرنٹھی نیچر بھی دیفرنٹھی لیکن وہ سمجھتی تھی کبھی انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا اور غصہ میں آ بھی جاتا تھا تو یہ کینکہ محبت ہے مطلب اگر مجھے کچھ ہے ایڈونٹ رسپونڈ بیٹھ اگر ایک غصہ یکی ایسی بات اگر کوئی میرے بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی لڑائی نہیں ہوتی میں کہتی ہوں جوٹے ہیں وہ جوٹے ہیں جوٹے ہیں یہ کہ کوئی ہے لڑائی کے لئے جلدی صحیح ہوتے ہیں اس کو کتا پرولانگ ہماری لڑائی نہیں ہوتے کہ جو پرولانگ ہو گیا ہو گئی ہے ثوی دے بعد بول بھی کہیں کہ وہ ابھی تمہیں لڑکے گئے تو میں نے بات نہیں کرتی یہ وہاں سین ہے اس کا فارمولا یہی ہے کہ جلدی صحیح کرو بس میں نے رسپاوندی گیا تو کیسے صحیح کرتے ہیں جنہیں نرام سے من جاتی ہیں نہیں بہت جلدی ہوا جاتی ہے غلاب کا پھول یہ وہ کوئی نہیں کچھ بھی نہیں یہ کچھ رومانٹک ٹائپ مرد ہے یا یہ قولیٹی نہیں ہے ان میں جیسے آدھے مردوں میں شادی سے پہلے ہوتی ہے بس شادی کے بعد نہیں ہوتی ہے کم ہوتی ہے نا کم تو ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کبھی ہم بہت ہی رومانٹک ہوتے ہیں اور کبھی مجھے لگتا ہے اور اگر میں آپ سے بھی یہ پوچھوں کہ ہوتا ہے کہ بیویاں بڑی فلم ہوتے ہیں اور بڑی پریکٹیکل ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی کا شمار ہوتے نہیں ہے یہی سمی بات ہے کبھی رومانٹک ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کتنا پیارا کپل ہے لہذا یہ ہمارے بھی کپل کیوں کرویا ہمارے بھی کپل ہے لو بھی یہ نہیں کہتوں کہ یہ کبھی رومانٹک ہوتے ہیں کبھیریکبی تو سرپریزیں مجھے بچہ لگتا ہے مطلب کبھی بچہ چیز نہیں کیلے مطلب کبھی من ان سے بڑی اس لکھی مجھے یہ برینڈ دیگر چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے مجھے فلا فون چاہیے نو مجھے چھوٹے سا جسٹر مطلب کودڈت بی افلا کودڈت بی ایوان اڈینا این کے ہاتھ کارا کوئی بھی چھوٹے سا جسٹر مطلب میرے لیے وہ قولیبی میرے لئے تو یہ کہ اگر آپ بیٹھ کے میں ساتھ انڈیوائیڈ ٹائم آپ کو پتہ ہے جیسے ہماری روٹین ہے سو بیزی ہی لپ سے کراچی میں لہور پہ ہوتی ہوں یہ کیسے آپ مانیج کریں کہ آپ کراچی میں آپ لہور میں یہ تھوڑا سا لانگ ڈسٹنس والا ریلیشنشپ ہو گیا تو یہ کیسے مانیج کرتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر honestly telling you it's not so easy especially بچے کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ازا بڑی ہو رہی ہے اب وہ زیادہ مس کرتی ہے لیکن obviously ہاں ایک کریئر دیئر اور میرے جوب ہے وہاں پر اور یہ کہ یہاں پہ ہے ان کا بھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اگر میں ان سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ نہیں میں ادھر اکیلی بیٹھی ہوں آپ اپس آجاؤں مجھے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ ڈراما انڈسٹری ساری کراچی میں ازا کیلئے کتنے سپورٹیو ہیں یہ جیسے جب آپ لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تو ازا کو سمحال نہ ہی ہے آپ ان کے پاس ازا کو چھوڑ کے شاپنگ پہ جا سکتی ہیں ازیلی یہ بھی باتتا ہے شیس وئی ایزی گوئنگ ویسے بھی نا شیسی نیدس اپریزنس اممہ ابا میں سی کسی اپریزنس دن شیس سو سو ایزی مطلب یہ وہ بچہ نہیں ہے جو تنگ کرتا ہو یا رونے دھونے والا بچہ آپ دونوں کا اکیلے کا می ٹائم آپ لوگ ایسے سپین کرتے ہیں جب ازا سو جائے ازا کو کہیں چھوڑ کے جاتا ہو تو کہا رکھ جاتی ہے میں اس کو کہیں بھی ایسے نہیں چھوڑتا کچھ بھی ہو جائے میں اس کو اکیلے کہیں بھی نہیں چھوڑ کسی کے پاس بھی نہیں یہ ہوئے کہ بعض دفعہ جیسے میرا کوئی پروگرام ہے کوئی شوٹ ہے اور جے بھی بیزی ہے تو میری ایک فرنڈ ہے تو میں اس کے پاس چھوڑ جاتا ہوں تو میں کسی کے پاس بھی نہیں تو یہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو می ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اچھا کوئی اچھی مووی دیکھ لی ہم نے کوئی اچھا سیزن دیکھ لی اچھا یہ سیزن ہے مطلب ہم دونوں کو شوق ہے مووی دیکھنے کا بھی اور سیزن دیکھنے کا بھی سو وی کیپ اور ریکمنڈن کہ میں نے یہ سیزن دیکھے اب آپ کے ساتھ میں نے یہ والا دیکھنا ہے یا وہ مووی آئی ہے تو وہ دیکھنا ہے اچھا جنے جو آپ اکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ سکرپس سنتی ہو یا کوئی کریکٹر آفر ہوتا ہے جنے تو آپ پوچھتی ہو آپ اس میں انٹرسٹ لیتی ہو یایس وی شیئر ایون باز دفعہ تو ہم کریکٹر بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کس طرح سے میں اس کو کروں تو آپ ایک تھرڈ پرسن جیسے انہوں نے پی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے تو پھر میں ان سے پوچھتی ہو اچھا آپ نے یہ سکرپ پڑھا ہے تو اس کو آپ نے کیسے پرسیف کیا ہے how you gonna do it تو وہ میرے سے پوچھتی ہے اچھا آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کو آپ کے مینڈ میں کیسا آیا ہے ایک پرسپشن کے آپ کی خواہش کیا ہے کیسے ہونا چاہیے جو ہروین ہو جنےد کی جن کے ساتھ ابھی تک کام نہیں بھی کیا ہو کس کے اپسیٹ آپ کے میاں کے ساتھ آپ ان کو دیکھنا چاہتی ہے مطلب کوئی ایسی ہروین پسندیدہ میری خواہش جو تھی ابھی ریسنٹلی پوری بھی ہو گئی ہے میں انہیں کہتی تھی اس سبب کمر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے what a what a refined fine actress exactly and luckily he got a chance اور انہوں نے اب کام کیا ہے اور ویسے بھی مطلب ان کو ملنے سے بھی اتنی وہ اچھی ہیں اتنی positive vibes آتی ہیں ان سے سو وہ میرے اکتھات و وہ پوری ہو گئی ہے I believe کہ جہاں آپ کو سیکھنے کو ملے جس کے ساتھ بھی ملے بالکل ایک کوئی فکس نہیں ہے مطلب آہ زبردر زبردر اور ویس پرسہ آپ بھی جو ان کی جواب ہے اس کے بارے میں آپ پوچھتے رہتے ہیں میں بالکل ڈیلی پوچھتا ہوں میرے ایک روٹین منی ہوتی ہے صبح میں جاتا ہوں سیٹ پہ اور جیسی میں واپس آتا ہوں ابھی روم میں انٹر ہوتا ہوں سب سے پہلی کال ان کو جاتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے یہ ٹائم ہو گیا انگا آنے کا سب پوری دن کی ڈیٹیل جی ہوتی ہے میں بائی دونٹ جب تک ضروری نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو کیونکہ دونوں کی سپیس آلگ ہے سپیس آلگ ہے کیونکہ کام ایسا ہے کہ پورا دن ایکٹنگ میں آپ کو پتا ہے کہ باندھا تھک جاتا ہے بلکل میں یہ کہتا ہوں جب سکون سے گھر آتا ہے باندھا تب آکے بات کروں میں پورے دن پر پوچھتا ہوں کیا کیا آپ نے کیسا آپ کا دین یہ پورا بتاتی ہے کہ یہ میری ملکات ہوئی اس سے میرا پروگرام ہوا آج ریکارڈنگ ہوئی ایچ اور ایوری تھی ہم دسکرس کرتے ہیں پھر میں اپنا بتاتا ہوں کہ میرا شوٹ ہے سارا یہ سین کیا میں نے یہ ہوا باز دفعہ تو ایسے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے ملوں گی جن سے میں نہیں ملی بھی مجھے لگتا ہے بہت اچھے سب کو جان دی پھر میں یہ ہوتا ہے آج آپ کا میں آج یہ والا سین کر کے آئے ہوں بہت انٹینس سین تھا رونے والا سین تھا تو اتنی ہاں لگ رہا ہے تو وہ سارا میں ایسے دسکرسن جاری ہوتی اچھا بتایا سین کے بارے میں سب چیزیں ایسے دسکرس ہو رہی ہوتی ہیں پھر ان کے جواب کے بارے انہوں نے بھی ریسنٹی جو بھی ایک ڈراما کر رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے سینز میں یہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے تھے کہ اس کا جو ایمپاکٹ تھا وہ کافی دیر تک رہا کچھ ایسے ایموشنل سینز تھے رونے دھونے والے کچھ ایسے فیملی ڈیڈس کو سینز تھے وہ اتنا زیادہ افیکٹ کیا کہ تین چار دن لگے مطلب مجھے نکالنے میں exactly اور میں کافی زیادہ پریشان ہو گی تھی کہ دیپریشن میں چلے گا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے اپنے پیس سوار کر لیا ہوا سو یہ سوی ڈسکس کیا فیوچر پلان آپ دونوں کے آپس میں جیسے ہوتا ہے کہ آگے دیکھتے ہیں ہم نے یہ کرنا زندگی میں ہم نے یہ کرنا ہے کیا فیوچر پلان ہمارے فیوچر پلان یہ ہے کچھ ٹائم نکال کے ہم نے گھولنا ہے دنیا بھومنی ہے تھوڑا ٹائم ہم نے ساتھ جائے گی گھومنے کے لیے ساتھ 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 ہم نے یہ اب انشور کرنا ہے کیونکہ کام تو چلتے ہی رہے گا اور یہ چھیز مسنگ ہے کہ ہم نے کافی ٹائم ہو گیا تین سال ہو گیا چار سال ہو گیا پاکستان کا سب سے بیس سیکٹر بننا ہے پاکستان کا بھی انٹرنیشنل بھی اور مطلب کہ تاکہ بیٹی کا بھی فیوچر سیکیور کر سکے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد آگے کوئی مشکلات نہ ہو اس پر یہ کرسے کو اور ساتھ میں کیونکہ جتنا آپ گھومتے ہیں اتنا آپ کا ایکسپوجر ملتا ہے بلکل اتنا آپ کو پاتے چلتا ہے لیکن ہمارا تو یہی پلان ہے کہ کہ یہ جد پک سٹرگل کہتے ہیں سٹرگل فیز ہے اب آپ نے اپنا پورا فوکس جو ہے ایکٹنگ کی طرف کر دی ہے کوئی اور جوب اور وہ ساری چیزیں جو میں نے کچھ مہینے پہلے چھوڑ دی ہے کیونکہ آپ جوب کے ساتھ بہت نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا تھا کہ میں جوب بھی کر رہا تھا اور انہوں نے work from home دیا ہوا تھا مجھے لیکن میں شاید زیادی ہی کر رہا ہوں میں جوب والوں کے ساتھ بھی کہ میں شاید ٹائم نہیں دے پا رہا اور جو پیسے آرہے میرے پاس جوب والے وہ شاید حلال نہیں کر رہا رہا میں سائی سے تو میں نے ایک ڈیسرونگ مندے کی سیٹ کوئی اور آجائے کوئی اور شاید شاید ڈیسرونگ کرتا ہے میری جگہ تو میں ایکٹنگ کر رہا ہوں یہاں سے بھی پیسے میں موڈلنگ بھی کر رہا تھا ہاں اور فوکس آپ نے ادھر ہی کر لیا اگر آپ کو سیکھنا ہے بلکل بہت ساری چیزیں ہیں اور بندہ کام کر کر ہی سیکھتا جب بلکل نئی فیلڈ ہوتی ہے جب پیچھے سے بھی کوئی اور نئی خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں پہلے 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 ہی ہیں آپ اپنے خاندان کے پہلے پہلے ہی ہوں اور آپ بھی اپنے فیملی کی پہلے پہلے ہی ہیں اگزاملز ہیں آپ ہے رہا اچھا جی یہاں ہم نے آپ دونوں کی کہانی سنی ہے اب ہم آپ کو اور بھی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت پیارا سا کپل موجود ہے ان کی شادی کی بھی ایک بڑے مزیدار کہانی ہے ان کی ملاب کی بھی الگ کہانی آئی ہے آپ کو ان سے ملواتے ہیں ان کا نام ہے جی راغب & kinzah کیسے ملے کہاں ملے کیا یہ کہانی love story ڈیویلپ ہوئی ان کی ائی گا اس لایا ہے جی آئیے پلیز السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں ٹک 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 کیسے ہیں اسلام علیکم سو یہ kinzah ہے اور یہ راغب ہے راغب اور kinzah کی کیا live story ہے کیا کہانی ہمیں بھی بتائیے بھئی سر ہماری love story شروع ہوتی آٹھ سال پہلے جب بچے تھے بہت چھوٹے میں اللہ پچھن میں شروع ہو گیا 25-24 گئے ہیں تو اس پر 8 سال پہلے کافی چھوٹے تھے اڈے یہ لوگ تو کھٹے ہوں گے پچھے اور یہ تیر ساترہ ہاں ساترہ سولہ ساترہ شاید ہائے ہائے سولہ ساترہ میں میں سینئرہ میں سینئرہ میں جونئرہ میں وہاں پڑھایا بھی گرتا تھا مطلب تیچر سٹوڈنٹ یہ کہانی وہ ہے تو بڑے مزے کی کہانی ہے کہ میں جاناں میں تمہیں بات کرنے کی کلاس میں آیا تو مجھے پچھنے لوگوں کو کچھ نیو سسٹوڈنٹھ ہیں کانسی سٹوڈنٹھے ہیں یہ اسنے خریب فرس ٹی予 بسنس پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کوچنگ میں پڑھاتے ہیں ہمیں نیپورٹسیم پڑھاتے تھے آپ پہتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں پچھنے پچھنے لوگوں کو کچھ نیو سٹوڈنٹھ ہیں تو... میں نے اور پر چھنے کیا مجھے محسوس ہوا کہ انسان کو مجھے اپنی جان بنانے ہیں اور گھر کی جو اپنی جان بنانے ہیں جس کو مجھے اپنی جان بنانے ہیں تو اسی وقت مان لیا تو پھر نہ آؤ دے نہ تاؤ بس کرنے تا ان کو واو اور لگ گئ ان کو امپریس کرنے کے لیے کیا 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 انو رن آپ کے اوپری طبعے دے پڑھانے لگے ہاں آپ کو ٹائم دنے لگے میں وہ ایک تیچر ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ پہ فوکس ہو جاتا ہے ایک تیچر کا بورٹ پہ انہی کا نام لکھنے اگزامپل دینے پہ اور پھر کلاس میں اوہو انگلیش کے ایک سنٹائنز ہوتا ہے سارا اسکول جاتی ہے سارا یہ جاتی ہے تو میں سارا کو چینج کریں کنزا ہو رہی ہر انٹری جوانا کنزا پہ پاس ہوتی تھی اوہ ایک گاڈ اچھے کہ آئیڈیا اچھا ہے ویسے اچھے لڑکیاں خوش بھی جاتی ہیں اس بات پہ دیکھو دیکھو ہمچے تمہارا نام لکھ رہے ہیں کونیا ماننا شروع جاتی ہے ہاں کتے ٹائم تک یہ بورٹ پہ آپ کا نام لکھ لکھ کے امپریس کرتے رہے ہیں دو سال تک کرتے رہے ہیں دو سال تک کرتے رہے ہیں دو سال تک کوئی آر ملی نہیں کنزا گیا جب تک میں پڑتی رہی کڑتے رہی ہیں یہ نمبر مانگا ہنہوں نے کب ہمت کی ہمت نہیں نمبر تو نہیں مانگا تھا ہمارینا چائرٹس ہوتی تھی فیس بک وغیرہ پہ ہوتی تھی مطلب میوچول فرینڈز ہمارے تھے اور بھی اس کے تھرو ہم نے فرینڈ ریکویس انہوں نے بھیجی تھی پھر ہماری چائرٹس ہوتی تھی اچھا نمبر وغیرہ تو خیر ایکس چینس نہیں ہوا تھا پڑھائی کے سلسلے میں بات چلی پڑھائی کے سلسلے سے شروع ہوتی تھی باتیں تو پھر باتیں ہو جاتی تھی چلتی رہتی تو بہانت چھائی گے نا کوئی نا کی باتیں آپ کے دل میں تو تب ہی سے وہ تھا چور تب ہی سے تھا پھر آگے بات کیسے بڑی شادی تک شادی تو خیر بہت بات میں بہت بات میں دو سال تک تو ہمارا کوچنگ چلتے رہا جب کوچنگ ختم ہوا تو پھر ہمیں آپ کیسے ملے وہ ایک پلیٹ فورم کا جہاں ملاقات کر سکتے تھے بچوں کو کوچنگ جو بھیج رہے ہیں آپ لوگ امی ابو تو وہاں تو وہاں فنکشن کرتا تھا تو کیونکہ ہم خود ہی رہنج کرتے تھے تو میں مہا پہ host کیا کرتے تھے تو میں نے کوہ host رکھا تھا تو اس بہانے تھوڑا rehearsals interaction, extra time, crash classes automatically مطلب بڑھترہ پھر یہ تو اس کے لئے کافی ادھگاری کے جہور پھر ہم آج کی دیوار کوئی آئی کی نہیں سب سموتلی ہو گیا جب کوچنگ من ہوا تو بہت بڑی کہ آپ کیسے ملیں کیونکہ فیمیلی بیگراؤنڈ اس طرح کرتا کہ پاپا چھوڑنے آتے ہیں لینے آتے ہیں ہم بھار کہیں آؤٹنگ نہیں کر سکتے کہیں وہ کہتے ہیں مو کپل دیٹس پاپا چھوڑنے اور لینے آتے ہیں پاپا یا ماما ہم میں اور ماما گھر جا رہے ہوتے تھے تو مجھے نظر آتے تھے تو ماما کہتی تھی ماما یہ دکھیں ہی میرے سار ہیں ہی مجھے پڑھاتے ہیں اور میں جانت پوچھ کے دا پہلے ہی اممہ کو یہ تو میرے سار ہیں سار ہیں گھر میں فیس بک کھول کے دکھا رہی ہی بہنوں کو کہ دکھو ہی میرے سار ہیں پہلے ہی دکھا دیا ہاں پہلے ہی دکھا دیا پھر چیلنجز جو ہے پھر ہم یونیورسٹی پھر ہم نے سوچا کہ ہم ساتھ کرتے ہیں پہ سیمیونیورسٹی کیا میں ہاں سے ہمارکٹنگ کر رہا تھا یہ ایچار گھر رہی تھی پھر وہ چلتے ہیں ہمارا بیچ ایک سال کا گایا ایک سال کا گایا تھا ایک سال کا گایا تھا ایک سال تک ملاقات نہ کرنا اور نہ ملاقات کرتے بھی چاہتے رہنا تھوڑا سا ایک تفت تایم تا لیکن تفر وہ گزر گیا یہ بھی رشتہ وغیرہ کیسے بھیجا بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ میری جوب مجھے اس کیورٹی نہیں کیا جاؤبا کیا جاؤبا کیا جاندی ہوں وہاں جنور ایکٹر چلائیا چارپیسورٹ کل نہیں ہی پاچھ نہیں تو ٹیچگوٹ چھوڑ دی تھی ٹیچگ اور جاب بام نہیں تھی کئی بھی جاب نہیں تھی مجھے اپنا جو کریئر پرسو کرنا تا وہ مجھے اٹھنگ اور ہوسٹنگ میں کرنا تھا تو مجھے کوریر دیو کرتا تھا وہ اچھا چل رہ تھا تو لیکن جاؤبا کیا جاندی نہیں تھی کہ اگر تمہیں شادي کرنی ہے ٹھیک ہے کرو لیکن اپنے خرچے پہ کرو لیکن آپ کو خود ہی ارن کرنے اور شادي کے سارے ایکسپیندیچرز اٹھانے تو اس کا ملے فرقی ملے رہی تو اس کا ملے فرقی ملے رہی کبھی کام مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا تو بہت مشکل ہوتا تھا لیکن سنس بکوم ہمارا ہو گیا ایم بی کے مطلب ایک سال پہلے میں نے اسٹین لیا کہ بہت ہماری بات ہوئی کہ ہم کب تک اس طرح سے ملتا رہیں گے اور ہمیں بڑے ہوئے تو پتہ چھلا کہ نہیں ہے شادي is something ابھی کبھی حرصہ ہوگی شادي کو ایک مہینہ ہوئے ایک مہینہ ہوئے اچھا ابھی ہوئے ابھی ہوئے ابھی ہوئے ابھی ہوئے ابھی ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ کے بھی لگ رہے کہ ہاں نہیں ماشا میں مستی کر رہی ہوں کیا اسے مستی کروں اچھا تو شادي کی پکچر دکھاتے ہیں سب تک آپ پکچر دکھا رہے ہیں آپ یہ بھی بتاتے رہے ہیں پھر کیسے ریستہ بے جا تو کوئی نوکری ووکری کی لڑکے نے کے نہیں کی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہے کیونکہ آپ نے فیلم تکھی ہوگی نا پرانی بولیوڈ کی فیلم تھی جس میں اکشے کمار کو ایک مہینے کے پیسے جماع کریں گے شادي گیا ٹھیک ہے وہ Mr. & Mrs. Khiladi تو وہ ایک character میرا real life character وہ ہو چکا تھا تو میں نے کچھ ہان لی کے میں ایک سال چھے مہینے میں شادي کر لی وہ آپ اسٹینڈ لیا نا کمیٹین ڈالی گئی نہیں کمیٹین ڈالی جس دن سے نکہ کی نیت کی نا it was very interesting تھوڑا سا مطلب ریلیسٹک نہیں لگتا but it happened with me نکہ کی کہانی ہم سنیں گے آپ کی مجھے آپ نے چھے مہینے میں Mr. & Mrs. Khiladi کی طرح پیسے جماع کیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جانیں گے ان کی کہانی میں ایک ایسے ٹویسٹ آیا محبت کرنا تو بہت اتان ہے اس محبت کو پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کچھ خوش نصیب ہیں جن کو مل جاتی ہے کچھ کو بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ساہیے جانتے ہیں کہانی سنوں میں Good morning Pakistan Welcome Welcome back Good morning Pakistan آج آپ کہانی سن رہے ہیں پہلے جنیت کی اور پھر تمہارا مشکل نام شجیہ سب کے نام یاد ہو جاتے ہیں شجیہ شجو شجو صحیح جنیت تمہیں کتنے عرصے میں یاد ہوا اپنی بیوی کتا انہیں شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے بہت ریئر نام ہے یہ تو میں نے نہیں سنا اچھا میں نے سارے نام سنے کی پہلی دفعہ سنے میرے سرکل میں جس کی بھی کوئی بی بی گرڈ ہو میں نے کہا شجیہ رکھ لو شجیہ رکھ لو شجیہ رکھ لو میرے سرکل میں بھی کوئی شجیہ آجائے نیدا یاسر کو نام یاد دیو آپ پرگرام آدھا ہو چکا ہے لیکن آخر تک میں پکٹا رٹ لوں گی سر ان لوگ کی ہم نے کہا نہیں سنی اور یہاں ہمارے ساتھ یہ جوڑی ہے اب تم لوگ بھی دوبارہ نا تو راگے بین کنزا راگے بین کنزا جو ہیں ان کی ہم نے کہا نہیں سنی لیکن اب شادی کے بعد یعنی شادی تک کیسے کمیٹی ڈال کے پرس جمع کے یہ بتا رہے تھے ہاں تو ایسا ہوا کہ میں نے سے کہا کہ پرومیس یوں کہ میں چھ مینے میں آپ سے نکاح کروں گا کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئتے ہیں ہمیں لگ گیا تھا کہ نکاح کر کے رہنے میں زادہ آپ کا فائدہ ہے تو بس جس دن سے میں نے نیت کی اچانک سے ایسا ہوا کہ اوٹومیٹکلی مجھے ہوتے ہیں کہ اچانک رات و راتے آپ کو بہت سارے کامز ملنے ہیں وہاں وہاں سے اللہ پاک کال کر رہا اور مجھے جو ہے وہ وہ اللہ وردی پاکستان میں مجھے ہوتے ہیں پوری پوری چین مل جاتی تھی پوری چین مل جاتی تھی کہ بھائی آپ نے پندرہ بیس شوز ایک ساتھ کریں پیسے کھٹی سی طرح چھ مہینے میں میرے پیسے پورے ہو گیا یعنی تکریبا آپ سمجھنے میرے پیسے پورے ہو گیا ملین تک کمپریٹ ہو گیا ملین تکریبا آپ کو کمپریٹ ہو گیا opening لیکن صرف میری آز بتے ہو بچپن دے شوق تھا کیونکہ ہمیں وہ رشتہ کیسے لے گئے کیا کہ میں کیا کرتا ہوں تو وہی باتی مشکل کے کیا کرتے ہو تو ہماری کام کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتا ہمیں کیا کرتے ہو بھائی امی جانی ریتھین کی میں کیا بولوں گی وہی تو رہا پھر پھر ان کی ماما کی کال آئی نا میری ماما کے پاس تو ان نے کہا بھائی ہمارا بچہ تو بھی پڑھا ہے اور اس کو کریئر بنانے میں ساتھ اٹھ سال لگیں گے آپ دیکھ لیں تو ان کی ماما کی طرف سے پریشر آگیا ہے کہ ساتھ آٹھ سال آپ کی امی نے کہا کہ ان کی امی کو یہ کہا کہ ان کو خود نہیں پتا تھا نہ بچھ کچھ کر پائے گا ان کو خود فیوچر نہیں دکھ رہا وہ بولنے کہ یہ تو کارتا ہے کام کبھی پیسی نہیں پستا پھر آپ کی امی نے کیا کہا اسی میں ہوا گیا کہ امیوں کو پتا چل جاتا سب تو جب شروع شروع کی بات سی نا میری امی کو پتا چلنے لگا تھا یہ نہیں کیا کہہ گائی تو اپنی تو اسل容 کو xi ا Bakerie کو چکے گا اور وہ بان امی سے برمک ہم نے اپنے تو اسل 뻐ず وقت جورا۔ ایسا رہا کہا ہے ٹھین سا لگیں گے اچھا پھر تمھوری امی نے کیا کہا؟ میری امی پریشانہ جاتی ہے ابgie تمام سے بنایا ابب کو اسے منایا؟ ابب کو نہیں باست دیا ہے ابçi کیا جا اس بنایا ابب کو بتا دیا ابب کو باست آ نی تا ابمہ میری بہت پریشانہ جاتی ہے ہر بات پر تو جب امی پریشان ہوگئی پھر خیرانا بات بات کی کہ نہیں امی ایسی کہ لئے ہیں تو پھر وہ جا کر سیٹل ہوئی ہے کہ ایسی تلو ٹھیک ہے مان لیے تیم لوگ ایسی تیم لوگ کبہ رب پیش کبہ رو باید کیا مینی فیملی سے تھی کہ آپ اپنی شادی کے پیسے خود کر رو اب جب کڑ لی پورے پیسے تو اب وہ لالا چاہ جا جاتے ہیں میں بولے جا لے لے لیے لیے پیرے 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 سیتا ہے چار سال پاس سال میں اپنا کریئر بنا ستتا ہوں سو میں نے اپنی کار لے دی اس کے بعد اچانک میری جو شوز تھے نا وہ کم ہونا شروع ہو گئے کوویڈ آ گیا آٹومنتکلی کام بلکل بند ہو گیا یعنی مجھے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اپنے شادی کر پا ہوں گا تو کافی زیادہ پروبلمز آتی تھیں کہ شاید میں نہیں کر پا ہوں گا میں کھو دوں گا ان کے بہت اچھے رشتہ آ رہے تھے اور یہ جا رہی تھیں تو ہاتھ و ہاتھ پھر آپ کو بھی اتنا نظر آتا ہے کہ آپ کے جو آٹھ سال کی انویسمنٹ ہے وہ تو جا رہی ہے ٹھیک ہے کوئی کام ریٹ کلچے کے ہی ہے ٹھیک ہے کوئی ٹھڑی پلس بچور بندہ لے کے چلے جائے گا نائن ٹو فائی جاوب کرنے والا تو بڑا مشکلات آنے لگے تو فائنری پھر کرتے کرتے ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی صرف شادی کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم شادی کرنے کے لیے ہمیں اتنے پاسی ہمیں جو آٹھ بھی ہے فائدہ بھی ہے فائدہ بھی ہے لگے بھی نہیں ملانے آپ نے اور دس لاکھ شادي کریں کی ضروری نہیں بلکل اکر اسلام میں آپ کر ساتھے نا ساتھا شادي آپ نے ساتھ نگاہ کرنا ہے اس کے بعد کیا کیا آپ نے تو بس میں نے گاہ کہ بس ٹھیک ہے chris ہی ہی کرتے ہیں ریکن نہیں کیا تھا تو پیرنٹس کے آگے پھر کہاں گے مجھے شادي کرنے ہی ہیں اور شادي کر کے یہ کام میں کروں اس کے بعد پا کاریر دیکھ لوں گا تو کیا کاریر نہیں ہے شادي لditیوں نے ہم اس کرنے جائے اور کیا اس پرائنٹوں کے باست مرحبا کری تو انتظر جو کہ آپ کو منطقیقت کر بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ کو بھی ہے تو انتظر جانب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کو بھی نہیں کر سکتے لے جنب ہم نے سکتے کہ اس پرائنٹوں کے بارے سے پرائنٹ نے خائم ہے ایرانے ایرانے رہنوں کی تھا کہ اس پیارنٹ نے چھوٹی بہنٹ کے سپسانی طرح نگی تو سکتے ہیں اچھا بیٹی کی شایدی ہے ہم ایک طرف فوقسٹ فکس ہے ہم کیا بکشاید ہے مانید کنگے ہے پھر؟ میں کہا کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی کی کھانی ہے ہم ہم شاید میں بہن کھانی ہے اب میں لطلیلی میرے اکاون میں سات ہزار روکے پڑے ہیں اور میں یہ بول کے ایٹھوں گا اور بہتے دیکھو بہتے بہتے کچھ بہتے ہو کہ اب مجھے دونوں طرف کی شاید میں بہتے ہیں اب کو جوجu کہا مرفی ہے پاپا ہی دن کر رہا ہے تبدیل آپ کے مزیام کی اوفیاد پاس میں چاہتا ہوں پاپا ہوں گا پیسی نہیں ملکانا اور کچھ نہیں ملکانا تو ہم نکھا کریں گے اور رکسکت کریں گے جب ہم لگا پاسا ہوں گے ت با ریما کار گے وکرم اناونسمنٹ کروں گا ہاں بھائی حاصل گر لی يا راٹھ سالی کی محبت تو آپ ایک مہینے کے اندر آپ کو جاندہ سیارت کریں گے میں نے پھر اپنے وہ 7000 سے دوست سے بہت بھور کیا ہے میں نے کہا چاہے کام کرتے ہیں پہلے ہم رسم تو پوری کرتے ہیں کہ انجزم جانتے ہیں چھوٹی سی کہ ہم لے گئے وہ فروٹس اور چھوٹیاں اور یہ کہ ساترہ ازار بھائی ہاں نہیں ہوا ساترہ ازار ضرور بڑی تھی نعلی اب، آپ نے دوست سے۔ میں نے بھوری ایسی ساترہ ازار بڑی تھی دار لیا انبیسمنٹ لیا ہے نہیں اس کے بعد انبیسمنٹ کیا لیا ہے اس کو پھرانی کار بیچے تھی க Ladszych کر На watts ذکا بلا کرنے والمان وہ کا فطور کو دعا کرنے وال curved گا مانم ایک اوہ اناеня ااپا ہے کرتا ہاто واقعا نون ڈی put سی ایک شع ، ہی 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 دیکھتا ہے کہ میں پاکستان کا ایک بڑا آرٹسٹ اور ایکٹر ہوں والاکہ ایسے مجھے ایتنا کام نہیں لتا ٹھیک پہ لیکن فیس بک میری profil اچھی ہے فوڈو شورت وغیرہ تو میری دوستی نا فیس بک کے تھرن ایک دنیا ملہب اگر آپ کرنے تا دوڑ وائی ایک کلوڈنگ برینڈ ہے بڑا مشہور دوبائی بیس اس کی فرانچائز ان کے سی او سے میری انتریکشن ہوئی تھی ان کو ایک شورت فرم بناتا ہوں از ایک شورت فرم دیتی تو ریسنٹلی جیسی ان کو ان کا ایک دم سے اچانک محببت کی کانی چھوڑ گئی پوری اسٹری چھوڑ گئی پورے کریئر پر آگئی اچانک محببت کی محببت کی محببت کی اور ان نے مجھ سے کہا کہ میں بس انتریکشن کی میں شادی ہو رہی ہے کہ اجو تمہارا ہنیمون پلان ہم کرتے ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں کر ستا ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملا اس کو دس لاکھ کے ایونٹس مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا میں نے کہا نہیں کرتے اچانک محببت نے کہا کہ مجھے اپنا کونمبر سینگ کرو تمہاری شادی ویڈنگ گفت اچانک محببت نے دائی ہزار دولار ویڈنگ گفت نے اس سی او کا نمبر لکھا میں تو یہ باگتے ہیں یکین نہیں آرہا لیکن ایسا ہوتا ہے مطبتب پوئنٹ اس اس ہمیں یہ بیسک بات بات ہمیں یہ بیسک بات کر رہے ہیں آپ تو نہیں کر ستے لیکن لیکن نکاح میں برکت ہوتی ہے جب آپ پلان کرتے ہیں ہمارا 20 سال پہلے ہو گیا جو آج آپ ماشاءاللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا تو پھر وہ انہوں نے آپ کو ہنیمون کا ٹرپ سپانسر کیا نہیں پھر انہوں نے مجھے بیڈنگ گفت کے طور پر لیکن آپ نے کیا کیا واپس میں پھر ہمارے پر شادی کے پیسے سال کھلے ج Have you put that behind him مجھے کیوں نے وہ صحیح چکے پھر ہے صاحب کے پیمنٹ اچھا تو Jackson وٹ اللہ مجھے بند نکاح مطلب ایسا لگا کہ آپ غائبانا طور پر مدد ہو رہی ہے اللہ پاک اس کو ایجنڈا ہے اللہ پاک اس شادی میں خود ہی ہلپ کر رہے ہیں ایسا شادی تو ہو گئی پہلے جب ہم شادی سے پہلے جب ہم کیا ہی بات دیتی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے تو کھانا بھی پکانا آتا ہے میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں اور سب کچھ خود کرتا ہوں اب جب شادی ہو گئی شادی کے بعد تو ایک دن مجھے رات کو ایک دو بجے رہے ہیں اور میں میں اٹھیں تو مجھے بھول رہے ہیں پانی را کے دے دو نین سے تو میں نے بھولا بس یہ کہ مطلب میں اکتم سا شادی ہو گئی کہ پہلے تو اب جب سارے کام خود کرتے سے پانی خود بھی تھی کپڑے سے آئرن رہے ہیں اب پتہ چلا آئی ہے ابھی تو آئی ہے آئی ہے آگی آرہ ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی کہ پیلا معین ہے اور ایسے جیسے پیمنٹ پیومنٹ مل گئے میں کرے دراما کو بھی اسے مل جائے کرے کوئی دے دیا کرے آپ نے پرانے کام کے پیسے ہیں کسم سے نہیں لیکن ایک بات آپس کی بات بتاؤں جب کسی کی شادی ہو رہی ہوتی اور وہ فون کر کے کہے میری شادی ہونے والی ہے تو پھر بہت ترس کھا کے دے دیتے ہیں یہ لوگ پھر پروڈکشن والے دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں یہ تو ایک ہے یہ تو ہے اب ہو گئی پائنی یہ تو ان کی کہانی ہو گئی یہ تو ہے ہی بھی کہانی سننے والا آپ لوگ بھی سنیے گا کہ ساس بھی ہوں گی بغو بھی ہوگی اور بیٹا بھی ہوگا یہ کہانی سنتے کہ ان کی کیا کہانی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دولہ کا نام بھی جنید ہے اچھا میری ہم نام جنید ہمارے ساتھ ہے پروین ان کی میسز ہے اور زینب جو ہے ساسو ماں ہے آئیے پلیز آئیے سامنے کو سامنے Salvik آئیے بہت שהוא سترشیب آئیے کے آپ کی کہانی darum نیکیud میں کھا سا دی کھا کہیں سامنے والا آپ کی کہانی کون سنا رہے ہیں السلام یہ لف شیر ہے اور انسٹوری ہے پہلے یہ یہ طرح اور انسٹوری ہے اچھا بھائی آئیے پہلے یہ سنائیں گی کیسے انسٹوری ہے یہ lutinha ریگی مجھے کہے جنیر ہوتے ہیں کیسے ہوئے ہیں جب میں دیکھنے گئی ان کو جب میں نائن کلاس میں تھی تو ہمارے کلاس میں تھی والدہ ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے کہ چلے والدہ اسی لئے گئی تیرہ سال ہوئے شاڑی کو تیرہ سال ہوئے تو آپ یہ نائن کلاس میں تھی تو اس وقت پر امی نے جب بات کری تو تو امی سے پوچھا امی یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کنلاس میں سے پوچھا تو پر پار میں میں نے فون پوچھا کہ کیا ہوا جواب آیا نہیں آیا تو امی نے کہا کہ ابھی تو مطلب ہمارا ارادہ نہیں بیٹے نے بھی بنا کر دیا پر پر رشتے رڑکیں جو آتے رہتے ہیں پر چار سال کے بعد جب میرا گراجویشن ہونے والدہ تو ایک رشتہ آیا تھا تو امی نے کہا روک دو بھی ایک اور آنے والے آنے والے تو اب یہ نصیب میں دیکھا تو اپنے کلڑکی چھوٹی ہے تو آپ نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہاں تک کہا کہ جب آپ پوچھوں کو موکا ملا اٹھا لو اب جب آپ ان کو دیکھنے گئے تو آپ ان کو دیکھنے گئی تھی وہ رشتہ کرانے والوں پر دیکھنے گئے جنہوں سے پیپرز بھی ہونے والے اور شاڑی Sophia stairs Vaat به Bila اچھا دوبار سپلی دی کیا کر سپے دھونا تو دھانا پڑھا کیا سوئی شادی دی شادی مطلب بات پکی ہوئی سب کچھ با ان کی امی لوگ آیا ہے بھابیا لوگ آیا ہے لڑکا مطلب نہیں آیا تھا تو میں کالی جاتی تھی اس وقت تو اپنی فیانسی تمہارے کس طرح کیا ہے میں نے کہا نہیں دیکھا ہمی نے نہیں دکھا پھر گھر پہ آکے امی لوگا دوسری دیدیں ہمارے گر پہ آگے ان کی امی اور ابو آیا ہے وی بھائی کیا تصویر بھی نہیں تھی پراہ نہیں چھ محبت نہیں اچھ محبت نہیں تو میں مجھو کچھو شکر پورا ٹھو پورا ٹھو پیر صویر بھی ہنر واقع چشما پہنے چشما نہیں پہنا آئی گلاس والا اپنے آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا تو اس کی پھر آپ نے تأشیر آپ کو دیکھتا م ampliy وباردام دید ہاتھ کیسے اس کی انگلیاں کیسی ہیں ہاتھ نگلیاں کیسے ہیں یہ ہاتھ کیسے ہیں ہاتھ کچھتی ہیں بال جس طرح کہ تو میرے گھر والے گھرال مجرم دون رہی ہیں لڑکا دون رہی ہے یہ ہاتھ با ہے لڑکے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی پی کے پیج دو میں چکل کو ایسی پیشال لوں گا اگرانا کو سوچ لوں گا یہ وہ بھی ہمارے ساتو بھاتا نا ہم نے بڑا مزریت کا پروگم کیا تھا بیچ میں پردہ رکھا تھا ایک طرف جاوی شیخ صاحب تھے تین طرف خواتین تھی اور انہوں نے کوئی لڑکی چننی تھی اپنے لیے تو وہ تو ہے حسن پرس بولتے ہیں وہ تو انہوں نے کیا کہا شکلیں تو دیکھیں نہیں تھی انٹرویو کرتے گئے تین لوگ تھے تھوڑی سی highly educated لڑکی تھی تھوڑی ذرا میڈیم تھی اور ایک اتنی educated نہیں تھی وہ تھوڑا ایسے رولز کرتی تھے 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 ایکسٹرا رولز ہوتے تھے ہاتھ پیروں کے پیچھے ستاری اجوگیشن سب چھوڑ دی اسی کو چوز کیا جس کے ہاتھ پیر خوبصورت ہے وہ والی چیز ہے وہ والی چیز ہے تو یہ آپ چاہرہی تھے کہ ہاتھ پیر دیکھیں سب کچھ دیکھنا ہے پھر ہمارے خاندان سے یہ ان کا خاندان آپ نے اکے کیا پھر اس پر مانگنی بات پکی ہو گئی تھی لیکن دل مطمئن جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا دیکھنے کا شوق تھا اور آپ نے دیکھ لیا تھا ان کو نہیں نہیں انہوں نے کوئی فرمائش نہیں تھے لڑکی کی نایم ننجھ ہے فرمائش دی والدہ کو کیا تھے تھوڑی خوبصورت ہو ہاں سمارٹ اور باللنبے ہو زندگی گروندہ ہے کتنے لنبے ہیں بہینڈ تھوڑے سو تو ہے ہاں 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 تھوڑے سو تو ہے اچھا اس پر پہلے تو بہت ہے اب تھوڑے جھڑ جھڑ کے وہ ہو گئے ہاں لیکن دیرہ سال پہلے تو دیرہ سال پہلے تو کوئی برانی تصویر ہے ہے میل ٹیم کے پاس میلے تصویر دکھا ہوں تصویر دکھا ہوں کاری سننے میں مزا رہے اچھا پھر تو پھر جب آپ اپروف کیا آپ نے پھر آپ پھر اس وقت بھی دل میں نہیں تھا وہ کیا تھا پھر جب مارے خاندان کسی کی شادي آئی مدلا دس طرح سے کوئی ملنا تھا تو میں نے اپنی کی امی کو بولا کہ آپ بھی میری امی کو بولو کہ بات چیز ہوتی تھی کون کر دیتی کہ ہم لوگ بھی آئیں گے آپ لوگ بھی آئیں میری امی بولی کیوں بولی بوری بات ہے نہیں بولتے میں نے کہا نہیں تک دیکھیں کیا لڑکا ریال میں کیسا ہے کیا بہنتا ہے کیس طرح سے کپر ڈرسیم ہے کیا ہے کس طرح سے کپر ڈرسیم ہے سب دیکھا رہا میرا ارادو اصو بھی دیتا آنے گا میرا ارادو اصو بھی آنے گا لیکن ارادو اصو بھی آنے گا لیکن والدہ نے کہا چلے جاؤ رشتہ کیا تو جنبان ہے آپ تو آگے بڑھنا ہے ہاں موڈ فورویڈ ہونا پھر تو جو ہمارے خاند میمان ہے میمان میں ہوتا ہے اس لئے لڑکی ملتے ہیں تو ہاتھ چومنے کی ایک رسم ہے چچا ہوگے چاچی ہو ہوتا ہے وہ سب سے ہاتھ چومنے تو ان کی امی لوگ آیا تو مجھے ملانے لے کے کہ یہ سب میری بھائی ہیں بھادیاں سب سے ہاتھ چومو کرو تو یہ بھی وہیں کھڑے ہیں تو میری نظر تو پٹا پٹا کر دی تھی پہلے کہ بات میں دیکھنے بھی کچھ ہو رہا تھا کس نظر سب کے سامنے کروں تو یہ کھڑے ہیں تو ان نے بولا سب کا ہاتھ چوموارے ہو میرا بھی ہاتھ چوموو یا ہاتھ ملاو ہوتا ہے کہ یہاں سے جائے گی نہیں خدا بولتے شاور بولتے تو تہزیب میں لے کے چلے بہتا ہے تو آپ نے وہاں پہلی دفلا دیکھتے تو آپ نے کہیے آپ نے کہا آپ پہلے ہیں مجھے بھی تو پسند کرنے دو میں نے تو دیکھا تھوڑا نکلے دکھائے کہ ہاں یہ اس طرح کا تھا یہ نہیں تھا وہ اوہ اچھا نکلے دکھائے تھوڑا بہت دکھائے وہ زرہ میک نکالی ہے وہ تیڑے نکالی ہے وہ اس سرن ہے وہ کیری ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ نا ان کی جو مزے کی باتیں ہیں نا وہاں ہی ہماری 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 وہ چھوٹے چھوٹکلے وہ چھوٹکلے پھر بات میں امی لوگوں نے سمجھایا جنہیں ہوتا ہے ابουνھا سمجھایا کہ کوئی بہن نہیں ہے سمجھاتے ہیں ہنگوں کیا پتا کس طرح درسنگ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو مہ ہم نے بھولو کچھ کام سے آیا تھا iyorsun اب اب بہنیں بتاتے ہیں درسنگِ بہبیہ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں کہ کیا کچھ 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 جنا ہے جس طرح سے جانا ہے وہ کو شادی کچھ سیٹ کی پھر آپ نے شادی کے بعد شادی درسنگ سیٹ کی پھر جا کے ان کو کیا کرتے تھے لائنو والی شیرت لائنو والی پینٹ یا کیا شیرت لائنو والی شیرت دلی دلی پینٹے تھے اور جیس جیسے اس طرح سے پر بعد میں نے کہا ہمیں فٹنگ والے ہیں بیستی پیٹر گھر سے بار اتنے نکلے نہیں ہے ہم لوگ زیادہ فرور نہیں تھے گھر سے بار سکول جاتے تھے بہند میں جاتے تھے گھر سے بار نہیں نکلتے سیدھ سادے ماسوم لوگ تھے آپ کو ایک قصہ سنے گی یہ ہے آپ کو گھما لے گا تھا کہا لے گاالی والیمہ کو تو لیے آج تیار ہو جا تمہیں میں کادرین اوزار دکھانے لے کر جوں گا مرین بہل ازاں سے کو تو سنے کہا لے گا ہے تیار ہو گئی تیار ہو گئی تیار کر کے لیفٹ منڈ گئے لیفٹ اوپر گئے میں کہا بہت نہیں کریں کھنا بک ہوں گئے اوپر گئی شکل رہزہ کھلا نکلا وہ کادرین اوزار دیکھو نظر آ رہ ہے روی تکرین کھش دیئے اٹھا کے نیچے لے کر آگر یہ رو پڑی روی تکرین روی تکرین یہ کوئی گوانے کی جگہ دی تو آئیسا سے بندہ آگے بڑھتے کے بڑھتے کے درشتہ دیگر یعنی کہ ابھی چھت سے شروع کر رہا ہوں آئیسا سے پیٹرول خرچ ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں صحیح میمانو بھائی گھر سے نکلا لفت بھے گیا تیار ہوئی بھی بچائد جب مطلب بھتا ہے چاٹ ملتی ہے بان کباب ملتا ہے بانس روڈ ہو نظرہ شروع کی میری شاہدی کی مطلب بھی اس طرح سے مطلب میں کہیں جانا آنا کئی کپڑے واروں گن کی اتنی عامدہ ہی نہیں تھی اتنا سپورٹ نہیں ہوتی تھی مطلب بعد میں جا 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 ان کو کام پہ لگے تو شروع میں روتے بھی گزرے دیں بہت زیادہ میں سوچتیوں کی کوز نا کہا ہوتا میں نے کہیں شروع میں مجیبور نہیں ہونے لگا شکر ہے آج آپ کے سامنے بہت مزیک ہے اس کو آگے بھی سنیں گے میں تیرہ سال تک چاہتی ہو سنتی رہا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں واپس آؤں گی لیکن جانے سے پہلے بتا دوں کراچی کنگز کے سپونسر ہیں ہمارے پاس وہ ہے جی ون ایکس بیٹ ٹائٹینیم سپونسر ہے بینک سلامی پلاتینم بینک بینکنگ پارٹنر ہے جی ایف ایس ہاؤزنگ پارٹنر ہے جی ایف ایس نورٹس ٹاؤن ریل سٹیٹ پارٹنر ہے لگونا ڈی ایچ سٹی کراچی گجرہ والا لائف سٹائل ڈ کمیونٹی پارٹنر ہے مغل سٹریٹ سٹرینٹ پارٹنر ہے امتیاز سوپر مارکٹ سوپر مارکٹ پارٹنر ہے کل ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا گفٹ جیتا ہے ارم تارک نے لہور سے اور آج کا سوال کیا ہے کراچی کنگز کا جو آج مارچ ہونے والا ہے ملتان سلطان کے ساتھ وہ کس شہر میں کھیلا جائے گا جواب دیجئے اور جیتیے کراچی کنگز کی ٹی شرٹ ہم آئی طرف سے ایک چھوڑ سے بریک کے بعد دیکھیں مختلف کہانیاں آج آپ نے ہمارے شو پہ سنی اور کیا پتا ہمارے شو سے کوئی نئی کہانی بن جائے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر روز ہم اس طرح کا ایک پیارا سا سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں آ کر اپنی چوائس اس کے بارے میں آپ کو آگھا کرتے ہیں and رشتے آنا شروع ہو گئے مجھے تھی ہسی آرہی تھی میری ٹیم مجھے کل پتا رہی تھی ہسی بھی آرہی تھی اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ذریعے کچھ مچ بن رہے ہیں کسی کا بھلا ہو کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ ادھر ودھر چھپے ہوتے ہیں لیکن ان کو ملوانے میں اگر یہ ہمارا شو ایک بریج کا کام کر رہے تھا کیوں نہیں آپ کو بھی بتاؤ کہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہم نے اس ویک میں شروع کیا ہے کہانی سنو ویک میں اب آپ کو پتا ہے آج کل کے جو حلات ہیں بلکل بلکل ایک زمانہ تو ایسا ہوتا تھا نا کہ سوشل گیدرنگز ہوتی تھی ملاد ہے شادی ہے اس میں اممہ اور بہنیں دھون رہی ہوتی تھی اچھی لڑکیاں لڑکے بھی دھون رہے لڑکی کے گھر والے بھی دھون رہے ہوتی تھے لیکن اب وہ بہت لیے دی ہو گیا لیکن سکویز کر گیا اس کے آپ کو رسپوس پی آ رہا ہے ایکزاکلی سب سے اچھی چیز ہی ہے میری ٹیم مجھے بتائی تھی سنے فلانے سے رشتہ ہے فلانے کا رشتہ ہے میں نے کہا اوہ واؤ that's great yes no doubt سو پرانے زمانے میں رشتے کرانے والے بھی الگ طریقے کی ہوتے تھے آج کس زمانے میں رشتے کرانے والے ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں matchmakers جو یہاں پر سامنے بیٹھیں یہ سائمہ آباسی جی اور امبر نایم اسلام علیکم والیکم کیسے آپ گوڑ مورننگ پاکستان سب سے پہلے نیتا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا میرا نام سائمہ آباسی ہے اور میں matchmaker ہوں تقریباً 18 years سے میں یہ work کر رہی ہوں اور ناتخواہ بھی ہوں اس حوالے سے آدھا کراچی مجھے جانتا ہے اچھا اور اسی لئے پھر relation مندل چلے گئے ایک اچھی matchmaker بنی مجھے وارڈسپ کی دنیا میں جو matchmaking ہے اس نے لانے والی عمر نایم ہے اچھا اور الحمدللہ 23 سال سے 3 سال سے اتنا اچھا work لے کے چل رہی ہوں الحمدللہ بہت سارے رشتے کرائے میں نے اور بس یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی جا رہی ہے ہاں عمر آپ اپنے بارے میں بتاہیں اسلام علیکم میرے نام عمر نایم ہے میں AAZ میرا گروپ ہے اور میں اس کو لیکے چلتی ہوں میرے ساتھ تین میری کیٹر کتے رشتے کرائے ہوں گے ماشاءاللہ سے ہنڈریڈ سے ابوف میں اب تک رشتے کروا چکی ہوں ہاں یہ تین ایر سے میں ورکنگ کریں جیسے ہوتا ہے نا کی عام خواتین بھی جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی رشتے کرائے جیسے میں چھوٹی تھی تو پتہ نہیں کیا وہ تھی میں اپنی اممہ کے ساتھ میری اممہ نے بڑے رشتے کرائے اور میں نے اپنے مامو کا رشتہ کرائے ہاں رکمین کردی یا اپنے آپ نے دیکھ لیا یہ اس کے لئے ہاں میری جو مامو ہے ان کی جو شادی ہوئی میں نے کہا وہ جو میری فلانا ہے نا وہ مجھے بہت اچھی باجی لگتی ہے ماما ان کے گھر چلیں ایک یونگ ایج میں میں اپنے مامو کا رشتہ کرائے آپ نے کوئی کرائے کوئی اچھا رشتہ کوئی match بنایا اس طرح ریکمینڈیشن دی ریکمینڈیشن شاید دی ہو میں نے لیکن ابھی کوئی ایسی آئی نہیں کہ کسی نے اس کو کیا ہو بٹ وہ آج آتا ہے کہ اچھا یہ وہ اچھا مچ ہے وہ کر لیں یہ اچھا ہے جیسے میرا جو دیور ہے دانش وہ credit اٹھاتا ہے کہ جو دوسرے بھائی ہیں ان سے بڑے دانش نے اپنے دوست کی بہن سے ان کی شادی کروائی ہے انہوں نے ریکمینڈیشن تو وہ کہتے ہیں یہ کامیاب شادی کا راز اس کا credit میرے سر جاتے یہ بھی ڈر لگتا گیا آپ کسی کو ریکمینڈ کر رہے ہو پتہ نہیں وہ چلے نہ چلے پھر وہ سارا blame بھی آپ پہ ہوتا ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ شادی کرانا کوئی گوڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے نہ صرف دو انسانوں کو ملانا بلکہ دو خاندانوں کو ملانا ہوتا ہے اب ہم کینڈیڈیڈ سے ملتے ہیں جو ہمارے پاس آتی کینڈیڈیڈیڈ جو سب سے پہلے ہماری بہت پیاری سی ہے ببصورت سی لڑکی ہیں چھوٹی شی کیوت سی آگے سے کامرے میں لیکن سامنے سے دیکھنے میں بہت پیاری ہیں سائرہ شیخ جو ہے ان کا میں آپ کو پیکج تکھاتی ہوں دیکھئے کھانے میں مجھے میٹھا بہت پسند ہے ویسے تو مجھے جوائن فیمیلی میں بہت چاک ہے جوائن فیمیلی مطلب کہ پیرنٹس ہوتے بچے فیمیلی سب کچھ میں اپنے ہونے والے لائف پارٹنر میں تین خوبیاں یہ چاہتی ہوں کہ ٹال ہو good looking ہو اچھے ہو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا مائنڈ ایک دوسرے سے میچ کرتا تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اس شو میں آئی تو مجھے یہ موقع ملا ہو سکتا ہے کہ اس شو کے اس سے مجھے بھی کوئی اچھا لائف پارٹنر مل جائے جی ساہرہ ہمارے ساتھ ساہرہ دیکھتے ہیں بھئی وہ کہتے ہیں کہ جوڑیاں خدا تعالی نے بنائی بھی ہوتی ہیں پہلے سے ہے نا لیکن جسے آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ میرے کوئی پارٹنر میں نے بتا دیا اور ہر لڑکی سوچتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی کہ ایسی ہوگی میرے ایسا ہوگا آپ نے سوچا ہوا تھا کبھی پہلے جونیت سے ملنے سے پہلے کہ میرے دماغ میں کیا ہے لائف پارٹنر کے لئے اچھا نہیں بکس میں نے کچھ پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ ابھی ابھی سوچتی ہے کہ ایسا پڑھا لکھا ہوگا کہ ایسا پڑھا لکھا ہو ڈاکٹر سے نہیں کرنی انجنیر سے نہیں کرنی کبھی یہ سوچتا تو ہے کبھی یہ باہن ہی کروں گی یہ یہ تو ہو پڑھا لکھا ہو ایک ایک اپن مائنڈیڈ ہو اچھی سوچ رکھنے والا ہو اور بس اور کچھ نہیں سوچا نہیں لکس فور می لکس ایسی سکنری مجھے لکس اتنی زیادہ اتریک نہیں کرتی اس کی پرسالیٹی انگیو کہ اس کا اپنا جو ایک انسان کا اور آرہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگو ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے پیار مو کھولت لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے مو کھولت گرم تیری مہربانی آپ کتنا ایسا لکس رہ سکتے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بلکل بلکل بھائی کسی سبتا رہا تھا کہ میرا دوست کے کھلے دنر تھا میرا کھولیگ تھا آفیس کا آچھا تو انوائیٹ کیا یہ بھی چلی گئی تو اس کی امی کہتی ہیں میں پریشان ہوں میرے بیٹے کے رشتے کے لیے یہ وہاں پر شروع ہو گئی کہ ہاں میری دوست کی بہن ہے یہ ہے وہ ہے اور لڑکا میری درد دیکھ رہا ہے یار پلیز بس کرو ایسا ہے سب سے پہلی قولیٹی تو ہماری لڑکی کی ہے کہ بھئی یہ کانفیڈنٹ ہے ہے نا جی لمبا سانس لو ہاں ییس سب سے پہلی پڑھنا چاہتی ہے نہیں پڑھائی کا شوق ہے کی نہیں نہیں اب ریسپونسبلیٹیز ہیں تو پڑھائی کا شوق نہیں ہے آگے جب تم جب کے لیے تم کیا سوچتی ہو آگے جوب کے لیے میرا اپنا بزنس ہے کیٹرنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں منیجمنٹ میری ہے تو بس میں اپنے کام کو ہی ٹائم دے تم کتنے ایج سے اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہے چھ سال ہو چکے چھ سال ہو اور بہن بھائی کتے چھوٹے ہیں سب مجھ سے چھوٹے ہیں بھائی بیس سسٹر اٹھارہ اور جو چھوٹا ہے وہ بارہ میں سب سے بڑی ہوں سایرہ تب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم پھر آگے کیسے لے کے چلوگی سپورٹ سسٹم تمہارے گھر کا تو پھر ختم ہو جائے گا نہیں میں چاہی ہوں کہ میں پنی شادی کے بعد بھی فیمیلی کو سپورٹ کرتی رہوں اور تمہیں ایسا ہی لڑکا چاہیے بہت اچھی باتیں پہلے ہی بتا دو کہ تم اپنی جاپ کر کے اپنے گھر کو سپورٹ کرتی جب آپ پھر ختم ہو جائے گا آپ پھر ختم ہو جائے گا ابو نہیں ہے تمہارے نہیں اور اسی لئے تم گھر کا سمجھو بیٹا ہو جی بیٹی بھی کہ سکتے ہم بیٹی بھی کٹھتی ہیں سپورٹ ایسی کیا بات بلکل ہے نا جی بیٹی سوچتے ہو اور پہلے سے تمہیں تمہاری بھی سپورٹ کرنے چاہیش ہے اور تمہاری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے جب سے منا کیا جائے اور میں جو یا بزنس نہیں کرنے دیں گے یا اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرنے دیں گے جی انہوں نے مجھے اب تک تین چار ایسے دکھائیں ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں فیملی بہت اچھی ہے بیکگراؤنڈ بہت اچھا ہے بہت اچھے وہ ہے لیکن ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کے بعد جوپ نہیں کرنی بزنس چھوڑ دینا سب کو چھوڑ دینا ہم نے ہم جو ہے آپ کو دیکھ رہے سپورٹ کرنے دیں گے میں نے کہا نہیں میں نے شادی کے بعد بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں میں نے کہا بابا نہیں ہے تو امی تھوڑے سالوں بعد امی بھی نہیں کر پائیں گے سب چھوٹے ہیں ابھی امی بھی جوپ کرتی ہے جی امی بھی جوپ کرتی ہے اور باقی سب بہن بائی پرد ہیں جی سب چھوٹے ہیں اور صرف آپ اور امی جوپ کریں گے جی اچھا تو پھر کیا جواب میں ملتا ہے وہ جو رشتے آتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیکے بات ہو جاتی ہے مطلب دو تین جگہوں سے رسپانس ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے تو میں نے کہا آپ منا کرنے بہت اچھی ہوتے ہیں با ٹھیکی جاوب نہیں کرنے دیں گے بزنس نہیں دیکھنے دیں گے آپ کی تو شرٹ لیں گے اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے آر بھی نہیں ہے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے انہوں نے اپنا موقع پہلے ہی بتا دی جی اب آپ جو سوچتی ہو اپنے ایکولٹیز تو بتا دی لیکن دیکھو آپ پریکٹیکل ہو کے ہم بات کرتے ہیں آپ لڑکے میں کیا سوچتی ہو کہ کیسے کیسا لڑکا ہونا چاہیے لڑکے میں بس یہ ہونا چاہیے کھل کے بتاؤ سب سے انڈسٹینڈنگ اچھی ہوں مجھے سمجھیں میری باتوں کو سمجھیں اور ملک کے مزاج آباس میں میری باتوں کو سمجھیں میں کیا کہنا چاہیے ہوں میں فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے ہوں کی ساری چیزیں مطبکہ آئیڈیل ہونا چاہیے جس طریقے کا میں نے پتایا مانٹل چھوٹی ہے لیکن مچور ہے سب سے اچھی بات مطب ہوتا ہے کہ آپ کو اکثر آپ محبت مچ میکر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ لڑکی چاہیے چھوٹی لیکن وہ ان مچور ہوتی مچور نہیں ہوتی تو وہ بچی کیونکہ جلدی نکلی ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو وقت آپ کو کبھی کبھار مچور بنا دیتے ہیں اور وہ جو مچور لڑکی ہوتی ہے وہ ہزمن کے ایشوز کو بھی سمجھتی ہے وہ اپنے پوری جو جس فیملی میں وہ رہ رہی ہوتی ہے وہ ان کو بھی سمجھتی ہے چھوٹی 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 چیزیں ایشوز نہیں پیدا ہوتے جب لڑکی مچور ملکل اور ساتھ سائرہ میں مچورٹی بھی ہے جو ایک خاتون لڑکی کو گھر چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے سو یہ ان کی کوالٹی ہے کافی ایسے لڑکے ہیں جس سارا کی لڑکی چاہتے ہیں کہ باد بے بھی ہمارے ساتھ چلیں اور کافی اس سارا کی لڑکے ہمارے پاس ساتھ ہیں جو والی لڑکی ہمیں چاہیے باد میں بھی ایسی باد نہیں سپورٹ کر سکتی ہیں کافی ایسے ہیں بہت سارے ایسے مدل لائک میری امی جو تھی وہ اپنی شادی کے بعد اپنی گھر کو سپورٹ کری ہوتی تھی ایسے بہت سارے اور گھریں ہیں اور بھات جب وہ اپنے محکے کے ساتھ ساتھ سنسر ہوتی لڑکی ان کو سپورٹ کرتی ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھتی تو سسرال کو بہت سپورٹ کرتی ہے کل کو کل کو اپنے بھائی یا بہن کے لیے آتی ہے ہوتا ہے اس کا اپنا بزنس ہو وہ بھی دے تم بتاؤ کس طرح کا سیٹلڈ لڑکا چاہیے گھر اپنا ہو بہلا ایسا ہوتا ہے سیٹلڈ نہیں چاہیے ایسا ہوتا ہے بس ہی کہ اب ایسا بھی نہیں ہے بلکل بھی جوبلس ہو مطلب کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہیڈیپینڈلڈ ہو جائے میری پی ہیڈیپینڈلڈ ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے بہت سیٹلڈ ہو جائے وہ سمجھے اس چیز کو کہ میرا بھی تاریر بریکنہ تمہارے اکٹیو کہ تم بہار اور گھر دونوں کو دیکھ سکتی ہو جی ہاں جی میں دیکھ لیتی ہوں اور تم بزنس کیا کرتی ہو کیا کام کر رہی ہو تم کیٹرینگ تم نے کیٹرینگ باتایا کیٹرینگ اچھا پورا ایونٹ تم دیکھ رہی ہو پورا ایونٹ ہر کسام کے کھانے پاکستانی ایٹالین ہر کسام کے کھانے ویٹرسز ویٹرسز ہم فنکشن وغیرہ مینجمنٹ ایونٹ 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 پینر یعنی کہ تم کھانے ویٹرسز پکوا کے جو تمہیں پتہ ہے وہ سارے ویٹرسز کہاں سے لے پورا ایونٹ اچھا تم پورایٹ کرتی ہو ساری پورا ایونٹ اور ایونٹ بھی کر لیتی ہو پلان ڈیکاریشن ہر کسام کے مطلب کے کیسے گئی ہو اس کام میں ایسے گئی تھی کہ میری فرینڈز وغیرہ ان کے بھائی وغیرہ یہ کرتے تھے یہ ساری چیزیں تو سٹارٹ میں تو سب کہتے تھے نہیں تم چھوٹی بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے نہیں کر پاؤ گی تو میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی سٹارٹ میں میں مطلب میرا ویٹرسززز میں میرا وہ تھا ان کو دیکھتی تھی میں ان کے انچارج تھی تو میں نے جگہ جگہ جا کے چیزوں کو دیکھا کیچ کیا ابزرف کیا ماحول کو کہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے پھر میں نے اپنے کارڈز وہ کیے اس کے بعد دو تین ایونٹ پلینرز اور کیٹر سے کانٹک کیا اس کے بعد سٹارٹ کیا میں آپ کو نیکس کانڈیڈیٹ سے ملوارے ہوں آج ہمارے پاس لڑکے بھی ہیں اس کانڈیڈیٹ تو اگر کوئی فیملی لڑکیوں کی دیکھ رہی ہے تو ان کے لیے ہے جو ہمارے جو نیکس کانڈیڈیٹ ہیں جی ان کا نام ہے سید غلام عباس رزوی آئیے ان کا پیکچ ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام سید غلام عباس رزوی ہے اور میں ابھی ٹوئنٹی پائیف ایئر اولڈ ہوں اور میں ابھی سٹیڈی کر رہا ہوں اور جوب کر رہا ہوں ہم لوگ چار بہن بھائی ہیں میں تین بھائی ہیں اور ایک بہن میری ہوبیز سٹیڈی ہے سب سے زیادہ سٹیڈی کرنا بک ریڈنگ اور سڈے دے سندے کرکڑ میں اپنے لیے ایک ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں جو پڑی لکھی ہو سلجی بھی میرے گھر کو سمجھ لنے والی اور میرے گھر کو لے کے چلے اور میں چاہتا ہوں کہ میری جو لائف پارٹنر ہو وہ کمبائن میرے ساتھی رہے میری فیملی کے ساتھی اور میں پریفیر کرتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر جو جو اچھا ہی آگر جو جب کرتی ہوگی کیونکہ پاکستان کی ایک نومکل کنڈیشن بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور جو ہے مجھے نیدھا یاسر کی ہوسٹنگ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ جس طرح بولتی ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گوڈ مارننگ پاکستان کا ایسہ بنو چاہے کچھ دیر کے لیے پر بنو ضرور سب سے پہلے تمہیں لئے اچھے الفاظ کہنے لئے کیونکہ ابھی ٹرول ہوتی ہوں تو بہت برے برے الفاظ ہونے تو کبھی ڈیڑھ کے لئے خون بڑھ جاتا ہے سب کو بتانا چاہوں گی کہ آپ بڑے کمیٹڈ ہیں ان کی طبیعت خراب ہوگی تھی یہ بھی ہسپیٹل سے ڈرپ لگوا کے تاکہ یہاں بیٹھ سکیں تو یہ درپ لگوا کیا ہے تاکیو سو مچ یہ چوٹی چوٹی چیزیں جو آپ کو یہ دکھاتی ہیں کہ لڑکا یا لڑکی کتنا کمیٹڈ ہے اپنی کام سے یا زبان سے چیل کہ تاکیو سو اچھا جی آپ کا جو پریفیشن وہ اکاونٹنگ جی جی اکاونٹ میں ہوتا ہوں آجھا آلور بیوٹی میں آجھا ملدب چیو پریفشن بیوٹی اچھا 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 چک محمد چی 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 لڑکا چی خاتل بوم کی JD چی 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 بھائے چی کم پڑی لیکی ہو کوئی باغ دے آپ کا شمار کن لڑکو میں کیا چوئس ہے دونے چیزیں چاہیے ہیں سکین اور کترینہ ساتھ بیٹرینہ سیئے ہی ہے کیونکہ لک تو میٹر کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور باقی اگر ایجوکیشن اس کی اپنی اتنی ہے کہ وہ نورملی اگر ایک نورمیکل کنڈیشن میں اگر سپورٹ ان کیس فیوچر میں کبھی اپنے شوہر کو یا ہزبینڈ کو کبھی سپورٹ کرنی پڑے تو وہ کرے اچھا ایجوکیشن ایتنی ہو ہاں ایتنی ہو مطلب آپ ہی جوب نہ کرتے ہو چلے گی بات میں کرنی پڑے تو کوئی مسلا نہیں ایسا ہی ہے ابھی اگر جوب نہیں کرتی ہو تو ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں ایسا ہائن یا آپ کہیں گے کہ میں ایسی چاہوں گا جو جوب بھی کرے ہم دونوں مل کر ہاں میں ویسے پریفیر یہی چیز کروں گا کیونکہ آج کل پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بلکل سروایف آلسنگ نیتنگ میں بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ کا کوئی کام آتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں چاہے بھی نہیں بنا سکتے نہیں یہ تو چاہ پایا تو خیر انڈا بنا لیتے انڈا چاہے یہ تو خود لڑکیوں سے پوڑے کو بیرس کیوں نہ پوچھے بلکس ہے نہیں یہ تو انیشیل تو آتا ہے انڈا چاہے اور یہ امی اور بہنے ہی آپ کو سارے کپڑے ستری کر کے سب دیتی ہیں اس طرح کچھ ہاں میری بھابی ہیں اچھا وہ کر کے دیتی ہیں بہت اچھی ہے ہاں میری بھابی کرتی ہیں ہاں 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 ابھی ستری کرنے پڑے تو جلاتو نہیں دیں گے شرٹ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کر لیں گے بلکک گزارہ ہو جائے گا ہاں ہاں پر فیکٹ ہاں ہاں پر لیکن اگر شادی کریں گے تو کپڑے ستری کیوں کریں گے سوال باتا ہے شادی کریں گے تو کپڑے کیوں ستری کریں آرہی ہے نا ستری کرنے والی میں ستری کرتی ہوں بیٹا تمہاری مستی کریوں نہیں ایک چھوڑے سے پڑے کے بات دیکھتے رہی ہے گوڈ مارنگ پاکستان کہانی سنو مجھکر ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہانی سنو اور آج کے دن جو ابھی میں بات کر رہی تھی جن کی گولام عباس صاحب جو ہے یہ کینڈیڈیٹ ہے ان کا پاکستان آپ کو پچھلی سیگمنٹ میں دیکھا چکی ہوں انہوں نے ابھی ابھی کہا کہ کپڑے ستری کرنے کے لئے تھوڑی بچ رادي کر رہا ہوں جی ایسا ہی ہے اب اگر بیوی بھی جاب کرتی ہے کی میہ بھی جاب کرتی ہے اور دونوں کو سبا سبا پہنچتا ہے بس ٹھیک ہے گر میں کسی سرونٹ میں تو سبا سبا آپ نے میاں کے کپڑے نہیں ستری کر سکتی مجھے تو یہاں آنا ہوتا ہے میں تو نہیں اس کو چاہ بنا کے دے سکتی کافی جو ہے ماشین سے نکال کے دے دیتی ہوں بس ٹھیک ہے تو پہ کوئی کام کرنے والی رکھتے ہیں گھر پہ زیادہ اچھا ہے تو کوئی مسلاہ نہیں نا اور اگر کام بھالی چھٹی پہ بھائے آج میرے بچے کے بیٹھ میں دردنہ نہیں آسکتی پھر کیا کریں گے آپ تو بس پھر کیا ہے تو دوستوں میں چلا ہوں گا بھار عس už اسٹری کے بغ ہیر شرٹ پہ میں خرید لوں گا دوسری میں اسٹری ہوں بھی نہیں ہے کہ اسٹری نہیں کروں گا نہیں اسٹری کہاں سے ہو گی چیڑے اسٹری سے اب نہیں اسٹری سے چیڑ نہیں ہے پھر اب خود بتائیں کہ اسٹری کر رہے ہیں سب پانی دال کی چاہ سوڑ لگا ہیں اسٹری کر رہا ہیں لیکن آنا چاہیے کسی کو یہ تو بیسک چیز ہے اسٹری کرنا آپ نے کام کرنا میں نے اپنے کام کو آنے آپ اس طرح ہی نہیں آتی آپ کو کرنا آپ کو جاتی ہے میں آپ کرتا ہوں کھانا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے اسکول کے یونیفارم بغا رہا ہوں خود ہی اس طرح ہی کرتا ہوں تو ہاتی ہے کرنا لیکن شاہدی کے بعد ہی رہا ہے لیکن جیسے میں نے سائرہ کو نروس نہیں کہا میں آپ کو بھی نروس نہیں کر رہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شادی کے بعد مجھے پسند نہیں ہے صاحب بات ہے ہاں پھر اس کے بھی کرنے پڑھیں گے نا کچھ دنوں پاس اگر آگا ہے بتا دیا آتی ہے تو سائے تم کر رہا ہے کھانا آتا ہے تو تم بتا اسی لیے بتا رہے ہیں یہ ہے کہ آتے تو سب کام ہیں شادی سے پہلے خود ہی کرتے ہیں سب ڈیپینڈ امی پہ بابی پہ نہیں کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بتا دوں گا تو بہتا ہیا ہاں وہ بھی سب دیکھے ہیں بھئی ہے نا اب تو ہو گیا اب تو ہو گیا کام بلکو پروبلم ہو جائے گی نا پھر چلو بھئی انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بتا دیت سے سائرہ نے بتائی ویسے انہوں نے بھی بتائی کہ بھئی مجھے سکینہ بھی چاہیے مجھے کترینہ کے ساتھ ساتھ ہاں سن لو کترینہ جیت اب میں چلتی ہوں اپنے تھرڈ کے دیت کی طرف زین تارک ہے میرے ساتھ اور ان کو اس طری والی چاہیے کی نہیں چاہیے یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی میں پاکج تکھا دیوں منامی اسہین تارک اس نے ہمتے ہیں جنرینیوری ہدایی در عمدردی جانمی لیکن میں شروع ہمارے ہماری رہ ساتھ در بھائیوہ تون کیسے لڑکی چاہیے جس کچھ بھی نیسے جس کچھ بھی امترینیوری سے کچھ بھی رہی رہی ہے جس کچھ بھی رہی ہے جس کچھ بھی ہماری رہی ہے جس کچھ بھی ہماری رہی ہے میں نے فرمائی سیسا داری مجھے مجھے ایک اچھا پارٹنر مر سکتا ہے مجھے اچھا پارٹنر مر سکتا ہے مجھے اچھا پارٹنر مر سکتا ہے مجھے اچھا بات ہے جو ابھی اس وقت کرنٹ سیچیوشن اس میں تھوڑا سا سٹرگر ہو رہا ہے بہت بیوری بات اگر آپ کو جو پریفرنس آپ کی پوچھوگی لڑکی اگر جاپ کرتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس پیل میں ہو تو میں ریلاکس رہا ہوں گا it can it can be anything engineer ہو doctor ہو it can be anything ضروری نہیں ہے کہ کوئی specific profession ہو but yes i will prefer a job one جو آپ کرتی ہو جو اپنے کریر اور انٹیٹ اوٹ بے سیگری اگر اس نے سٹیڈیس کی ہیں سو کرنا چاہیے جو آپ کرنے ہی چاہیے اور اپنے جیسے میں نے آپ کا انٹیو دیکھا تو آپ نے اس پینے کہ کہ مجھے سپریٹ رہنہ زادہ میں پرفر کروں گا well it's just a saying جواند فیملی مجھے بھی پسند ہے but it depends on the circumstances کہ after marriage کیا ہوتا ہے آپ کے بھائی ہیں یا بہنے ہیں نہیں بھائی ہیں میرے ایک بڑا بھائی ہیں ہے اب اورا دے چھتا ہوں اور اس کے بعد پھر میرا چھتا ہ church تو اور ٹھیک wojن م Lev Truck ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک'ھٹا سَب И کیا کہ ہمی Radha ہمارے ٹھیکہ съیٹ پر آٹھیک جی بار ہوں جوائنہ فائمہی بہتenen جگہ شہ آؤں اور اپنے سنا ہم کیا ہے صورIES اس کا باحمارہ میرے میاں مجھے اسی طرح پٹا تے کہتے تھے ہم نا چھوٹا سیک اپنا ایک گھار رہا ہوں گا ہمی دنیا ہوگی ہے وہ شروع میں پٹا لیا جب میں نے کہا اچھا اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک گھار رہنا ہے لیکن انہوں نے مجھے مجھے ڈال دیا عجب شادی کی تو پھر ام جو انت فیملی سسٹم میں رہے سو وہ اگدم دما کا لگ پٹایا ہے ایسے اور یہ ابھی گھر جا کے پتہ چلے گا کیونکہ ان کی اممہ عرب مانے میں ان کو خوب سنایا تھا کہ کیا تم دماغ میں ڈالیو لڑکی کے اچھا تو آپ کا چاہے بنا لیتے ہیں اس طریق کرنے میں آپ کو کوئی پروبلم تو نہیں نہیں اس طریق کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے بیسک چیزیں وہ آتی ہیں وہ آنی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیز ایک وائف کرے آپ کو خود آنا چاہیے اگر وہ جوب پرسن ہے تو گھر آگے اس کی بھی ایک تھکن ہے جو سے دور کرنی ہے سو ایٹ ڈالیو لڑکی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں شادی سے پہلے کہ وہی والی بات ہے جیسے انڈونیسائرہ نے بولا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں تو اگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں تو آپ کی رائے کیا ہوگی اس بارے میں کہ لڑکی کہتے ہیں کہ میں جوب کروں گی میں اپنے گھر کے لیے بھی کروں گی اور میں اپنے امی کی گھر کے لیے بھی کروں گی آپ کی رائے کیا کہتی ہے نہیں اچھا اگر وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر ان کے گھر میں ضرورت ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ماں بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ہی آپ پہ فیملی کو بھی دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں سے وہ آئی ہیں انہی نے بڑا کیا ان کو پار پوز کے سو اگر ایک تو کوئی ہوتا ہے جیسے لڑکا ہے لڑکی ہوتی ہیں کہ چھے بچے ہونا چاہیے بڑا ہوا گھر ہونا چاہیے اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں دو ہوں گے یا ایک ہونا بس وہی کافی ہے یا پھر چار پانچ سال تک تو ہم نے بچے کرنے نہیں ہم نے اپنا کریئر کو پرسو کرنا ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا کرتی ہے اب یہ چھے ساتھ دوارے پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب ہوگا تو پھر پلان کیا جائے گا کس طرح سے بات ٹھیک ہے ایک چھوڑی فیملی ہونی چاہیے انسان سوچتا تو ہے آگے فیوچر پلاننگ تو کرتا ہے بالکل فیوچر پلاننگ ٹھیک ہے جو تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے من پسند رشتے مل جائیں اس پلاتفارم کی ثروی سائی ندای آسر شادیاں کراتی ہے شادیاں ہی کراتی ہے جی کوئی بات نہیں اچھا کام کرتی ہے میں تو اون کرتی ہوں اپنی غلطیوں کو بھی اون کرتی ہوں اپنے شو کو بھی اون کرتی ہوں اور چائے کوئی بھی کہے کہ نہیں ہم سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہم سے وہ جو مینجمنٹ ہے نا وہ کہتی ایسے شو کیا کرو میں جو شو کرتی ہوں میں خود کرتی ہوں میری ٹیم مل کے کرتی ہے اور آپ کی پسند کو مدہ نظر کرتے ہوئے ہم یہ شو ڈیزائن کرتے ہیں اور اسی لئے چودو سام سے چل بھی رہا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنا ٹائنگ نکالنے کا بہت شکریہ آپ سے مل کے آپ سے مل کے اچھا ملکا مجھے لگا میں آپ کی بیگم کو پتنی پرارا دانتا ہے جساں آپ بیگم باتیں کر رہے تھے نا یہ آپ کا پیار تھا جساں سے آپ نے ویلکم کیا اور جساں سے اور ٹائنجو کے آپ آئی ہیں آپ نے ہمیں بولایا لہوہر سے آئی ہیں یہ تو کراچی میں تھے ہاں سو تھانکیو سو مچ بیسٹ آف لاکھ ماشاءاللہ آئیڈل کپل ہے اللہ نظر بس سے بچائے آمین آمین اور وہ جوڑی اللہ تعالی نے ملائی ہے دونوں کی انڈرسٹیننگ اور یہ ہمیشہ قائم رہے آمین آمین اور آپ لوگ ایک ساتھ گروہ کریں انشاءاللہ بس کوشش جائی ہے آئینکیو سو مچ آئینکیو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اور اسی طرح اچھے اچھے نشتے جوڑتے رہی ہے سواف کماتے رہی ہے آئینکیو سو مانیدہ آپ کا اور آپ نے اس پلیٹ فارم سے اور ہم لوگوں کو اتنا آگے لے گئے گئے ہیں سب سے زیادہ میں آپ کا شکر گزاروں آپ کی ٹیم کی شکر گزاروں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ پتہ یقین جانے مجھے اتنے سارے لوگ ایس ایم ایس کر کے پلیز ہمیں کسی ماچ میکر کا نمبر دے دیں مجھے تو مسس خان کا ہی پتہ تھا لیکن اب مجھے اس اپنی ٹیم کی ریسرچ کی وجہ سے اتنے سارے ماچ میکرز کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے اور میرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ تو اچھے اچھے خاندانوں کو آپس میں ملواتے رہی ہیں انشاءاللہ اور اچھے ہی خاندان ہمارے پاس ماشاءاللہ آتے ہیں اور اچھے ہی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے کتنے پڑے لکھے بچے بیٹھے میں آپس میں دیکھیں ماشاءاللہ ایسی طرح ماچ مناتے رہی ہیں اور ہماری آبادی کو بڑھاتے جائیے ہاں یہ آبادی نہیں بڑھانی ہے ہاں بھئی دیکھیں وہ گانیڈا والے پریشان ہیں آبادی کے لیے ہم خود کا فیل ہیں ہالکہ ہمیں پریشانوں لے کی ضرورت ہے سکھتے پیدا کریں جتنے سمال سکے جتنے سمال سکے جن کو اچھا انسان بنا سکے یہ تھا ہمارا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کہانی سنو جانتے رہیے دیکھتے رہیے گوڈ مارنگ پاکستان اب سنائیے یہی کہانیاں پوری ادھر ادھر گوڈ مارنگ